تلناتمک لوگ پرساسن سب سے پہلے اس کی پری بحث آتی ہے کہ تلناتمک لوگ پرساسن کس کو کہتا ہے تو لوگ پرساسن کا تلناتمک آدار پر ادھین کرنا یعنی لوگ پرساسن الگ الگ دیسوں میں الگ الگ ہو سکتا ہے انڈیا میں الگ ہو سکتا ہے بریٹین میں لوگ پرساسن الگ ہو سکتا ہے سائنہ میں الگ ہو سکتا ہے تو ان دیسوں کی آپس میں تلنا کرنا یہ ہو گیا تلناتمک لوگ کوئی بھی ایک سٹیٹ ہوتا ہے یا راست رجے جس کو راجنیتی ویجیان کی باسہ میں راجے کہتے ہیں اس کا ایک پولٹیکل سسٹم ہوتا ہے ایک راجنیتی تنتر ہوتا ہے اس تنتر کے اکورڈنگ ہی اس کا ایک ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم ہو گیا یعنی پرساسن ہمیشہ راجنیتی تنتر کے اندر کام کرتا ہے الگ سے نہیں کام کرتا تو ہر دیس کا الگ الگ لوگ پرساسن ہوتا ہے لوگ پرساسن یہ مانتا ہے تو ناتمک لوگ پرساسن کیا مانتا ہے کہ ہر دیس کا الگ الگ لوگ پرساسن ہوتا ہے وہ ایک نشط راجنیتی تنتر کے تحت کام کرتا ہے تو ساسن کا مکھے بندو لوگ پرساسن ہوا راشتر راجے کا وکاس کس چیز پر نربر کرتا ہے لوگ پرساسن پر راجنیتی جو سرنچنا ہوتی ہے کسی دیس کی وہ کام کرتی ہے نیتیاں بنانے کی لیکن ان نیتیوں کو کریانویت کرنے کا کام کرتا ہے لوگ پرساسن اور چونکہ سرکار راجنیتی چریتر راجنیتی سمبند یہ سارے کیا ہوتے ہیں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں انٹر ریلیٹڈ تلناتمک لوگ پرساسن کی آوشتہ کیوں ہے کیونکہ کسی بھی راجے کو وکاس کرنا ہوتا ہے اور وکاس کے لیے تلناتمک لوگ پرساسن کی آوشتہ ہوتی ہے ہر معاملے میں جیسے نیپال کا لوگ پرساسن الگ ہو سکتا ہے چین کا الگ ہو سکتا ہے بھارت کا الگ ہو سکتا ہے برٹین کا الگ ہو سکتا ہے امریکہ کا الگ ہو سکتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے اس دیس کی راجنیتی پرسٹ بھومی پر لوگ پرساسن ویسے اور تلناتمک لوگ پرساسن اب آگے میں تلناتمک لوگ پرساسن کی جگہ سی پی اے سب دستعمال کروں گا کمپیرٹیو پبلک ایڈمنیسٹیشن کمپیرٹیو پبلک ایڈمنیسٹیشن پبلک ایڈمنیسٹیشن وچیز کمپیرٹیو ان نیچر ایسا لوگ پرساشن جو اپنی پرکرتی میں تلنات ما تو جب سیکنڈ ورڈ وور ہوا تو اس کے بعد کی جو گھٹنا ہے وہ کیا ہے کہ سی پی اے کا ادھے ہوا اس کا ادھے سے کیا تھا جب لوگ پرساشن کا جنم ہوا تھا اٹھارہ سو ستہ سی میں تو یہ راجنیتی ویجیان سے الگ ہوا تھا تب اس کی پرکرتی تو راجنیتی تھی پھر اس نے لوگ پرساشن نے اپنے صدانت بنائے اور ان صدانتوں کے آدار پر اس نے کیا کیا کہ لوگ پرساشن کو زیادہ ویجیانک بنانے کے لیے تلناتما لوگ پرساشن مارکیٹ میں آیا اور انہوں نے کیا کرنے شروع کر دیئے کہ انہوں نے صدانت نرمان کا کاریہ شروع کیا اور وہ صدانت نرمان کس چیز پر ٹکا ہوا تلنا پر جب ہم سائنٹیفک پرنسیپل بنائیں گے تو سائنٹیفک پرنسیپل کی ایک وشیستہ ہوتی ہے کہ وہ ہر پرشتیتی میں ایک جیسے روپ سے لاغو ہوتے ہیں پبلک ایڈمنیسٹیشن کیا ہوتا ہے کلچر باؤنڈ ہوتا ہے کلچر باؤنڈ سنسکریتی سے آبد ہوتا ہے کمپیریٹیو دیکھو ایک چیز دھیان سے یہاں دیکھ لینا کہ پبلک ایڈمنیسٹیشن کی کمپیریٹیو پبلک ایڈمنیسٹیشن سے تلنا کی جاری ہے لوگ پرشتیشن پرانا تھا تلنات مک لوگ پرشتیشن نیا ہے پبلک ایڈمنیسٹیشن کلتر سے بندہ ہوا ہے ایتھنو سینٹری کا ہے لیکن تلنات مک لوگ پرشتیشن کیا ہے پار سانسکریتک کروس کلچرل یہ سانسکریتیوں سے پرے کی بات ہے پرے کی اپنے آپ یہ ہے کہ ہم دوسرے دیش کی سٹیڈی کر رہے ہیں جب ہم ایک ہی دیش کی سٹیڈی کر رہے ہیں that is culture bound جب ہم دوسرے دیش کی سٹیڈی بھی کر رہے ہیں تو وہ ہو گیا پریکٹیشنر اورینٹیڈ اس میں کیا ہوتا ہے واسطرک دنیا وہ ہی سب کچھ مان لیا جاتا ہے اس کے اندر کیا مانا جاتا ہے کہ نئی نئی تھیری بنائیں گے نئے شدھانت بنائیں گے سیکس نولیج پور سیکھ آف نولیج گیاں کی پرابتی کس کے لیے گیاں کے لیے that is comparative public administration تلنات مک لوگ پرساسن کا مول مدہ کیا ہے یہ پار سانسکرتی کا ہے اس کا ادھے سے شدانت نرمان ہے اس کا ادھے سے لوگ پرساسن کو تلنات مک بنانا ہے اور تاتھ اس کو حدیق ویڈانے کی روپ پردان کرنا ہے تو سی پی اے یعنی تلنات مک لوگ پرساسن کیا ہے نیو ہے نیو نیا in public administration very new in itself very new پریباسہ ہیں definitions تلنات مک لوگ پرساسن کی پریباسہ آپ چاہے سو یاد کریں یا چاہے پچاس یاد کریں پر ایک سامنے میں کہتا ہوں آپ کو اتنے میں پورے نمر آ جائیں گے لوگ پرساسن کا تلنات مک آدھار پر جو ادھین ہوتا ہے وہ تلنات مک لوگ پرساسن کہلاتا ہے آپ کو کوئی پوچھے کی سی پی اے کی پریباسہ کیا ہے تو پی اے کی پی اے کا کمپیریٹیو ویس پر ادھین بس لوگ پرساسن کا تلنات مک آدھار پر ادھین لوگ پرساسن کا ادھین تلنات مک آدھار پر سی پی اے کیا ہے تلنات مک آدھار پر لوگ پرساسن کا ادھین ہے یہ نمرود ریفلی نمرود ریفلی نام کے وقتی نے کہا ہے کمپیرٹیو پبلک ایڈمنیسٹیشن سٹیڈی آف پبلک ایڈمنیسٹیشن انہیں کمپیرٹیو بیسیس نمرود ریفیلی جونگ ایس جون کہتے ہیں سی پی ایس بین پری ڈومیننٹلی کروس کلچرل اینڈ کروس نیشنل اور ان اورینٹیشن تو دو سب دیاد کر لو کروس کلچرل اینڈ کروس نیشنل دیکھو لوگ پر ساسند ہو تھا نیشنل اب یہ تو سی پی ای کیا بات کرتا ہے دوسرے دیشوں کی بھی بات کرتا ہے تو دوسرے دیش میں چلا گیا نا تو کروس کلچرل ہو گیا کروس نیشنل ہو گیا تو کروس کلچرل ہوتا ہے کروس نیشنل ہوتا ہے وہ کروس کلچرل ہوتا ہے کروس نیشنل ہوتا ہے پرکرتی کیا ہوتی ہے پار سنسکرتی ہے پار راشتری ہے سی اے جی کمپیرٹیو ایڈمنیسٹریٹیو گروپ ویبین سنسکرتیوں تتھا راشتری ہے پریدریشتی میں پریوکت ہوئے لوگ پرساسن کے سردانت تتہ تتہاتمک سامگری جس کے دورہ ان کا گشتار اور پرکسن کیا جا سکتا ہے تلناتمک لوگ پرساسن کے انگ ہیں تلناتمک لوگ پرساسن کی پرکرتی می بھی انٹرنیشنل اس کی پرکرتی انٹرنیشنل ہو سکتی ہے اس کی پرکرتی کیا ہو سکتی ہے نیشنل ہو سکتی ہے لوکل ہو سکتی ہے انٹرنیشنل ہو سکتی ہے نیشنل ہو سکتی ہے لوکل ہو سکتی ہے لوکل ایک جلے ایک جلے کے پرساسن کا دوسرے جلہ پرساسن سے ادھین کرنا ٹی پی اے کی پرکرتی پبلک ایڈمنیسٹریسن سے ادھک ترک پورن ہے وجیانک ہے کیونکہ یہ تلنا کرتا ہے روبرٹ ڈہل نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک لوگ پرساسن کا ادھین تلنات مک نہیں بنایا جاتا تب تک لوگ پرساسن کو وجیان ماننے کا دعویٰ کھوکلا رہے گا روبرٹ ڈہل نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک لوگ پرساسن کا ادھین تلنات مک نہیں بنایا جائے گا لوگ پرساسن کو وجیان ماننے کا دعویٰ کھوکلا رہے گا تو کسی سبجیکٹ کے وجیان ماننے کے لیے کونسی چیز ہونی چاہیے کہ اس کا ادھین تلنات مک بنایا جائے تو ڈبلپ این مور سائنٹیفک پبلک ایڈمنیسٹیشن بائی بیلڈنگ ٹھیوریز اور سٹرنسننگ آلسو تو فیرل ہیڈی نے کہا ہے سی پی اے کی پرکرتی تلنات مک لوگ پرساسن کی پرکرتی کیسی ہے صدری ہوئی ہے پرسپرک پرکرتی ہے پرسپرک پرکرتی ہے پرسپرک ملو ایک دوسری کلچر کا لیندین ہوتا ہے رکاس مان پرکرتی ہے سامان پرکرتی ہے اور مدیورتی شبدانتوں کی پرکرتی ہے سی پی اے اس کے دن تھے بہت جگردست امریکی لوگ پرساسن سے سی پی اے کی ایسے مان تھا امریکی لوگ پرساسن ہے یہ سی پی اے سے الگ ایسے نکولس ہینری نے اوبزرب کیا تھا کہ لوگ پرساسن کلچر باؤنڈ ہے سی پی اے کروس کلچرل ہے پبلک ایڈمنیسٹرسن یعنی لوگ پرساسن ہے وہ پرکٹیشنر اورینٹیڈ ہے جبکہ سی پی اے وہ صدیانت نرمان میں ویسواس رکھتا ہے یعنی یہ جان کے لیے جان کی خوز کا پریاس ہے نولیج فور دہ سیک اوپ نولیج جان کی پرابتی اور کس کے لیے جان کے لیے یہ سی پی اے کا اے پوڑی ریگز فریڈ وورن ریگز نام کے ایک راج نیتی ویجیانی ہوئے ہیں انہوں نے تین پرکار کی پرورتیاں نوٹ کی ہے سی پی اے میں یہ پرساسن کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے نورمیٹیو ٹو ایمپیریکل آئیڈیو گرافک ٹو نومو تھیک نون اکولوجکل ٹو اکولوجکل آئیڈیو گرافک یا ایڈیو گرافک یا تو ایڈیو گرافک یا آئیڈیو گرافک ٹو نومو تھیک یہ بالکل ایسے کے ایسے یاد کرنے ہیں نورمیٹیو ٹو ایمپیریکل آدھر ساتھ مک سے انبھو مولک ایڈیو گرافک سے نومو تھیک اور نون اکولوجکل سے اکولوجکل گہر پارشتی تکیے سے پارشتی تکیے ٹھیک ہے تلنا اتمک لوگ پرسرسن کی پرکرتی ہو گئی تلنا اتمک لوگ پرسرسن کا ارث ہو گیا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کسیتر کی بات کرتے ہیں کسیتر کیا ہے اس کا پوری دنیا ہے ٹھیک ہے لوگ پرسرسن کے سارے صدیانت اس میں آ جاتے ہیں اس کے کسیتر کو ہم دو بھاگوں سے بانٹ سکتے ہیں کاریہ پرکرتی کی درشتی سے اور کاریہ کسیتر کے حساب سے کاریہ پرکرتی کی یہ تلنا اتمک پرسرسن کا ادھین کرتا ہے تلنا اتمک پرسرسن کا مطلب ہے کی وکسیت سماجوں اور وکاسیل سماجوں دونوں کا ادھین کرتا ہے یہ وکسیت سماجوں کا بھی ادھین کرتا ہے اور وکاسیل کا بھی کیا کرتا ہے ادھین کرتا ہے کمپیرٹیو پبلک ایڈمنیسٹریشن کا پتہ کون ہے تو یہ آپ کا اگر یہاں آتا ہے تو آپ کا اتر ہوگا FWRX Woodrow Wilson نے تلناتمک عدینوں کی شروعات کی تھی ٹھیک ہے Woodrow Wilson نے تلناتمک عدینوں کی شروعات کی تھی اور فادر ہے نا فادر اسی کو کہنے کارے پرکرتی کی دریشتی سے تلناتمک پرساسن کا عدین سم سامیک یا سنکر سامیک انتراشتری یا بہوراشتری دیکھو اس کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انتردیس یہ انترسانسکرتی ہو سکتا ہے انتراشتری یا بہوراشتری ہو سکتا ہے سم سامیک ہو سکتا ہے یا سنکر سامیک ہو سکتا ہے جیسے پہلے ویسوے یدھ کے دوران ویسوے کی سرکار دوسرے ویسوے یدھ کے دوران ویسوے کی سرکار تو یہ سم سامیک یا سنکر سامیک تو لناتمک لوگ پرساسن ہے انتراشتری یا بہوراشتری انتر دیس یہ مطلب خود کی کنٹری میں ہی انترسانس کرتک اور کاریک سیتر کا جو بیبادن بیبادن ہے اس میں ہوتا ہے دیکھو ایک تو بہت بڑے لیول پر جیسے انڈیا اور یو ایسے کے پورے ایڈمنیسٹریشن کی بات کرتے ہیں ایک میڈیم لیول ہے کہ انڈیا اور یو ایس کی کیول نوکرسائی کی بات کرتے ہیں تو یہ میڈیم لیول ہے ایک بہت ہی چھوٹا لیول ہے مایکرو لیول بولتے ہیں جس کو جیسے کرپسن اور بیوروکرسی میں بات کرنی ہے نوکرسائی کرپسن ان بیوروکرسی برشتا چاہت نوکرسائی میں برشتا چاہت تو یہ لگوستری ادھین ہے بھارت اور یو ایسے کی نوکرسائی کا ادھین تو یہ مدیستری ادھین ہے ایک ہے وریدستری ہے بھارت اور یو ایسے کے پرشاشن کی طلع کیجئے تو یہ لوگ پرشاشن کا اکشتر ہے طلنات تک لوگ پرشاشن کا اب دیکھو میٹو ہے ویری ویری ایمپورٹینٹ ہے دیکھو آپ کی سوچ کو ورڈ وائیڈ بناتا ہے ویس ویک سوچ آپ کی سوچ ڈبلپ ہوتی ہے بڑی سوچ بگ تھنکنگ شدانت نرمان میں ویژیانک درستی کون اپناتا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی شدانت بنائے گا نا تو اس کو ٹیسٹ کرے گا اچھا تھائیلینڈ میں لگو ہے یا نہیں ہے ملیسیا میں ہے انڈیا میں ہے چائنہ میں ہے پاکستان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ شدانت ویژیانک نہیں ہے تو شدانت نرمان میں ویژیانک درستی کون کو اپنانا اور سروے ماننے جو سب کو ماننے ہو ایسے پرساسنک سی دانتوں کی خوج کرنا راجنیتی ویژیان اور لوگ پرساسن کے امددے جو دوریاں ہیں وہ کم کرنا تلناعتمک ادھینوں کے کارن ساماجک ویسلیشن کے اکسیتر میں ویستار سماج کا جو ویسلیشن کا دائرہ تھا وہ بڑھ گیا تھا تلناعتمک ادھینوں کے کارن انوبہ اوزن نے ادھینوں سے پرساسن کی ایسے پلتا یا ایسے پلتا یا ایسے پلتا کا ملیانگن کیا جا سکتا ہے اگر ہم افریقہ کے کسی ایسے دیس میں جہاں آج بھی لوگ کھانا کھانے کے لیے ترستے ہیں وہاں کے پرساسن کا ہم امریکہ کے ان دیسوں سے تلنا کریں جہاں پر 99% لٹریسی ہے تو وہ کیا ہوگا وہ پرساسن کی سپلتا یا ایسے پلتا کو درسائے گا اور وہ بتائے گا کہ ایک جگہ کا لوگ پرساسن دوسری جگہ کے لیے صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے ساماجک انوشندان کے کشیطر کو ویپکتہ پردان کیے اس نے تلناعتمک لوگ پرساسن نے لوگ پرساسن کو لوگ پریتہ ملی ہے اور بہتر نرنے نرمان میں سائتہ ملی ہے نرنے نرمان میں سائتہ کس پرکار ملے گی کیونکہ جب ہم ہم الگ الگ دیشوں کی سٹڈی کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا فیلیر فیلیر کا پتہ چلے گا کہ کون سا دیش فیل ہو گیا ایسا کرنے سے تو وہ ہمیں سیکھ ملے گی تلناعتمک لوگ پرساسن کی وکاس یاترہ ٹی پی اے کا ادھے سیکنڈ ورلڈ وور کے بعد ہوا انیس سو باون میں پرنسٹن میں تلناعتمک پرساسن پر ایک سمیلن ہوا تھا انیس سو تریسٹھ میں کمپیرٹیو ایڈمنیسٹریشن گروپ امریکن سوسائیٹی پور پبلک ایڈمنیسٹریشن امریکن سوسائیٹی پور پبلک ایڈمنیسٹریشن امریکن سوسائیٹی پور پبلک ایڈمنیسٹریشن اسپا اسپا کے تحت کمپیرٹیو ایڈمنیسٹریشن کمپیرٹیو ایڈمنیسٹریشن گروپ امریکن سوسائیٹی پور پبلک ایڈمنیسٹریشن امریکن سوسائیٹی پور پبلک ایڈمنیسٹریشن محالیخہ پرکسک ڈونٹ گوگل اٹ کیگکارت بارتکار نینترک اور محالیخہ پرکسک آئے گا تو ڈونٹ گوگل کیسی اے جی کا گھتن کمپیرٹیو ایڈمنیسٹریشن کمپیرٹیو ایڈمنیسٹریشن گروپ اسپا کے عدیم اسپا کیا تھی امریکن سوسائیٹی تھی فور پبلک ایڈمنیسٹریشن کیگ نے انیس سو اکیتر تک فورڈ فاؤنڈیشن کی آرثک سائیتہ سے انوش اندان اور پرچار کاریو کیا فورڈ فاؤنڈیشن امریکہ F.W.Riggs کیگ کے ادھیکس رہے انیس سو اکیتر تک بعد میں ریچارڈ گیبل بنے F.W.Riggs کیگ کا فوکس ریسرچ, ٹیچنگ اینڈ پولیسی میکنگ انڈیولپمنٹ ایڈمنیسٹریشن وکاس پرساسن میں اب یہ وکاس پرساسن بیچ میں کہاں سے آگیا ہے دیکھو CPA اور وکاس پرساسن یہ دونوں انٹر ریلیٹیڈ ہیں comparative public administration and DA are انٹر ریلیٹیڈ کیوں ہیں کہ جب دوسرا ویشوہ ید ہوا تو اس کے ترنت بعد بہت سارے دیش آجاد ہوئے کیونکہ جو بڑے بڑے دیش تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور نئے نئے دیش تھے انہوں نے یہ ان کے اڈنگا لگا دیا کہ ہمیں آجاد کرو اور جب آلد پتلی ہوتی ہے نا کسی بڑے دیش کی تو جو اپنیویس ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دیش بھی کیا کرتے ہیں ویدرو کرنے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بارہ سری لنکا پاکستان یہ پاکستان تو یہ بنا تھا الگ سے ڈیوائیڈ ہوا تھا ٹائنا اور بہت سارے افریقی لیٹین امریکی دیش ہے وہ سوطنتر ہوئے تھے اس دوران تو اس سمیہ ان دیشوں میں وکاس کی بہت بڑی سمجھ چاہیے تھی کیونکہ جنسنگ کیا بہت زیادہ تھی اور سکسا کے دو تین پرسنٹ لوگ سکسی تھے گریبی تھی بھکمری تھی روزگار کا بھاوتا جانتا کچھ تھا نہیں کوئی تو وکاس کی بہت زیادہ ہو سکتا تھی اور پھر سیکنڈ ورلڈ وورڈ نے پوری دنیا کو توڑ کے رکھ دیا تھا تو یہ وکاس پرساسن کا کونسیپٹ تب ہی آیا تھا دیتی ہے ویسوید کے بات دیولپمنٹ ایڈمنیسٹریشن تو ڈیولپمنٹ ایڈمنیسٹریشن میں ریسرچ کرنا ٹیچنگ اور پولیسی میکنگ یہ کیگ کا فوکس رہا ہے بیسیکلی اب دیکھو پرساسن کے لکسن لیپٹ سائیڈ میں ہے وکاس سیل سماج اور رائٹ سائیڈ میں ہے وکاس سماج وکاس سماج کا سب سے ٹیپیکل ادھارن ہے USA اور وکاس سیل سماج کا ٹیپیکل ادھارن ہے انڈیا اور کسی زمانے کا چین وہ پہلے تھا اب نہیں ہے اب وہ وکسیت میں آ جاتا ہے پہلا ہے پرساسن کا سوروپ پرساسن کا سوروپ دیکھو لیپٹ سائیڈ میں ہے وکاس سیل دیس یہ وکاس سیل دیس ہے تو یہ دوسرے دیس کی نکل والا دوسری دیس کی نکل یعنی ہم دوسرے دیس کی نکل کرنے میں آگے ہیں اپنیوی سواد کی ویراثت ہے برشت آچار کی اپستیتی ہے رگ رگ میں وشیشت ورگ کی اپستیتی ہے ہمارے یہاں وشیشت ورگ پایا جاتا ہے ہمارے یہاں صددان اور ویوار میں انتر پایا جاتا ہے کانونوں کی پرباو سیلتا بہت ہی کم ہے چھوٹی چھوٹی بات پر منتری جی کو فون لگا دیتے ہے ہم نو چار نہیں چاہتے وکاس سیل سماد ہم جیسے ہے ویسے ہی رہنا چاہتے ہم پریورتن کے پرتی اے سہد ہیں پریورتن ہوتے ہی ایسے لگتا ہے دنیا بدل گئی رب کیا ہو گیا ایسے تھوڑی ہوگا پچاس جلے تھوڑی بنا سکتی سرکار یہ تو ہم آندولن کریں گے ہم پریورتن کے پرتی اے سہد ہو جاتے ہیں ادھ کانس لوگ بھرشت ہیں اے کسل ہیں کام دندہ کو چاہتا نہیں لے نوکری نہیں مل رہی ہم اپنے راشتر کا چھت راشت پریم دکھاتے ہیں ہم نیمن یوگ نیمن ستری یوگ تاؤں والے ریکھتی ہیں یہ بات ہم پر لگ ہو رہی ہے وکاس سمجھو پر ہمارے یہاں پرساسن میں نوکر سائی میں سامان نگیوں کا ورچس پایا جاتا ہے ہمارا پرساسن ہے وہ سمجھ گرست ہے ہم اے کاری کسل کارمی کے ساتھ کام کرتے ہیں اسی لیے ہمارے یہاں سے برین ڈرین ہو جاتا ہے اچھے اچھے لوگ امریکہ کی اور جاکر نوکری کرنے لگ جاتے ہیں یہ ہماری ویسیشتہ ہیں یہ پرساسن کی سمجھ ہیں ہم تو اتنے ناکارہ ہیں کہ ایک دم ایسے ہو جائیں گے ناکارہ آتم نہیں چینج نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا بھائی ساتھ پرساسن کی کاری سلی بڑی ہی ایک کاری کسل ہے چھت مراست پری ناکاری کو میں کارمی پرساسن ایک کاری کسل کارمی ہے وہاں دیکھو یو ایسے میں اب یہاں دوسرے دیس کی بڑائی نہیں کر رہے ہیں لیکن عام طور پر دیکھو جنتہ کی جو اکنکسہ ہے اس کے انروپ پرساسن کام کرتا ہے سامنت واد کو پوسڑ نہیں دیتے ہم لوگ سیواؤں کا لوگ تانتر دیکھنے کو ملتا ہے یوگ گیتہ آدھارت بڑھتی ہے وہاں صدیانت ویوار میں انتر نہیں ہے ہمارے یہاں کہا ہے کہ کسی دکان میں خریدنے جاؤ سامان تو ایک کو کلر سات زار روپے میں بچیں گے بی کو ساڑھے چھے زار میں سی آئے گا اس کو تیرہ زار میں چپ دیں گے ڈی آئے گا اس کو ساڑھے آٹھ زار میں یہاں کوئی ریٹ نہیں یہاں کوئی ریٹ نہیں یہاں دکان دار کو جاتے ہی پوچھتے ہیں تو وہ روپے بچیں لیکن آپ کے 3,000 ہی لگائیں گے آپ کو 100 روپے کم دے دیں گے ایسا کیوں ہے بھئی لیکن ہے ہمارے یہاں وہ نہیں ہے امریکہ میں وہ 4,000 روپے کا A کو مل رہا ہے تو 4 کا B کو مل گا کیونکہ وہ professional ہے سددان اور ویوار میں انتر نہیں ہے سیوہ اور سمرپن کا بہا ہے اپنے دیش کے پرتی پریم کرتے ہیں وہ دیش پریم ہے نو چاروں کو مہتو ہے وہ نئے ویچاروں کا سواگت کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کوئی پرسند پوچھ لے تو سکھ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کوئی بھی پرسند پوچھ لے تو ارے یہ کیا ہو یہ تو سب کو پتا ہے یہ پرسند کیسے ہو سکتا ہے پرساس سدار کے پرتی لگاو پایا جاتا ہے راشتر بھکتی کا اچھ ستر ہوتا ہے کاری کسل نو کر سائی اچھ یوگیتہ والا مانو سنسادن جنتہ کی سہ بہت بہت زیادہ ہمارے یہ نائنٹی فائی پرسند کو پتا ہی نہیں گرام سب ہوتی ہے وہاں نہیں ہے ویسے سگیوں کو مہت دیا جاتا ہے وہاں نہیں ہے ویسے سگیوں کا مہت ہے اچھ ستر سمن وے جبر دست اور کاری کسل نو کر سائی یہ وکسیت اور وکاس سیل کا صوروپ اور کارمی پرسند اس پرکار سے انتر ہے تلات پک لوگ پرسند میں رگز کا یوگدار رگز جس کا نام ہے فریڈ وورین رگز ویسے ان کو سی پی اے کا فادر کار جاتا ہے سی پی اے کا فادر تلات پک لوگ پرسند کا پتا لیکن یہ تو ایک الگ الگ شروعات کی تھی انہوں نے شروعات کی تھی لیکن تلات لوگ پرسند کا جو واسطری کام کیا تھا وہ کیا تھا fw رگز نے تو اس میں رگز کا یوگدان دیکھنا ہے اپنے کو تھوڑا فاسٹ چلیں گے وکاس سیل سم آج ہیں اس کی پرسند ویوست کے ویسلیس نے تو ویبین موڈل بنایا تھے 1956 میں انہوں نے AI موڈل بنایا تھا Agraria Transition Model Agraria Industrial Model Agraria Industrial Model Agraria Industrial Model پھر 57 میں انہوں نے بنائیا Agraria Transition Model ATI Agraria Transition Industrial Model ATI Model 1969 میں انہوں نے Fused Prismatic and Defracted Fused Prismatic and Defracted Model بنائیا یہ Model کیا ہیں ابھی آگے آ جائیں گے تھوڑی دیر میں Kris کا Oddyogi کا Model Kris کا Sankraman Kalin Oddyogi کا Model اور 1969 میں سنی یو جت سم پارش جی موڈل وکاس سل سمازوں کی پرساس نک زیوست تا ویسلیشن ہے تو انہوں نے Model بنائے تھے پرساس نک پرنالیوں اور پریابرن کے مدد جو سمند ہے ان کا گہن ویسلیشن کیا ہے اور وہ بھی Ecological Approach سے Ecological Approach انہوں نے لیے Biology کے کشتر سے جی ویجیان کے کشتر سے پرساس کے صحیح Model کا چین کرنے ہے تو CPA میں سروادھ یوگدان انہوں نے Philippines Thailand Bharat Korea آدھی دیسوں کا دین کیا پرساس کا کون سا Model سچ صحیح ہوگا اس کے لیے CPA میں سروادھ یوگدان انہوں نہیں دیا ہے لوگ پرساس کو انتر ویسے بنائی ہے انہوں نے F.W. رگز نے لوگ پرساس کو انتر ویسے بنائی ہے کوئی ویسے انتر ویسے کب ہوتا ہے اس کا matter دوسرے ویسے ویسے میچ کرتا ہے اس کا مطلب وہ Interrelated باتیں کر رہے انتر انساس نات مک درشتی کون بولتے ہیں اگر آپ راجنیتی لگیان پڑھتے ہیں تو آپ لوگ پرساس بھی پڑھتے ہیں ساتھ 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 ایکنومکس پڑھتے ہیں اگر آپ ایکنومکس پڑھتے ہیں تو آپ سو سیالوجی پڑھتے ہیں آپ منیجمنٹ پڑھتے ہیں آپ پبلک ایڈمینیسٹیشن پڑھتے ہیں پولیٹی بھی پڑھتے ہیں اگر آپ پبلک ایڈمینیسٹیشن پڑھتے ہیں تو آپ ساتھ میں لو پڑھتے ہیں پلٹیکل سائنس پڑھتے ایکنومکس پڑھتے ہیں آپ سو سیالوجی پڑھتے ہیں آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں اس پرکار کا جو درشتی کون ہوتا ہے اس کو انٹر ڈیسیپلنزی انتر ویسے درشتی کون انی ویسیوں سے دوری کم ہو جاتی ہے بھوتک ساسطر سے انہوں نے فیوز پریزمیٹک ڈیفریکٹیڈ موڈل لیا پریزم کا شددان تبھی آگیا آئے گا سمات ساسطر سے انہوں نے سرنچنا آتمک کاری آتمک اپاگرم گرین کیا ہے تلنا آتمک لوگ پساسنے اکسیتر میں شددانت نرمان میں سب سے زیادہ یوگدان انہوں نے دیا ہے کیگ کے ادھیکس رہے تھے یہ کمپریٹیو ایڈمنیسٹریشن گروپ کیگ کے ادھیکس رہے تھے ایپ ڈیو ریگز ریگز توارہ رچیت کچھ پوشت کے ہیں جس میں ایک ہے دے ایکالوجی اور پبلک ایڈمنیسٹریشن ایک ہے فرنٹیر سوڑ ڈبلپمنٹ ایڈمنیسٹریشن پریزمیٹک سوسائیٹی ری ویزٹیڈ وکسیتیں وکاس سیل سماجوں کا ادھیان کیا ہے وکاس سیل میں تو تھائیلینڈ، فیلپینز، کوریا، انڈیا اور وکسیت میں یو ایس اے وکاس پرساسن اور تلنات مک پرساسن میں یوگدان انہوں نے دیا ہے لوگ پرساسن کے سہیتے کو ایک نئی دشا پردان کیے لوگ پرساسن کے سہیتے کو ایک نئی دشا Trends in the Comparative Study of Public Administration 1962 پریڈ وورین ریگز جن کا جنم انیس سو سترہ میں وہاں مرتیو دوزاراٹ میں چائنا کے تھے USA میں رہتے تھے ان کا پاریستیت کی سے بہت لگا ہوا تھا لوگ پرساسن میں انہوں نے sociology, biology اور physics ان سے صدانت گرینڈ کیا جو دوسرا ویس کا یہ دعا اس کے بعد وکسیت دیسوں کو وکاس سیل دیسوں میں ایسا پلتا ملی اور USA نے آپ کو پتا ہے تو ویتنام یود میں مات کھائی تھی مات جو لوگ راجنیتی ویجیان کے سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ویتنام یود میں کیا ہوا تھا USA کے ساتھ وکاس پرساسن اور تلناتمک لوگ پرساسن دونوں کی برکرتی cross national cross cultural ہے CPA کے دو ہی کاریے ہیں تلناتمک لوگ پرساسن کے صدانت نرمان اور وکاس سیل دیسوں کی پرساسنیک سمیشیوں کا دین اور ویسلیشن 1956 میں سب سے پہلے ریگز نے یہ موالا موڈل دیا agraria agraria trans industrial model کرس کا عدیوگی کا جو کرس کا ہے وہ سماج ہے وہ agriculture پر جاتا بیسٹ ہے جو عدیوگی کا ہے وہ سماج عدیوگ پر زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے 1956 میں یہ کہا تھا اس نے ریگز نے اس کو پادروپ CPA کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وکاس سیل اور وکاس سیل دو پرکار کے سماج پائے جاتے ہیں جو وکاس سیل ہیں وہ سب سے پہلے نیمن وکاس کا ستر لیے ہوتے ہیں ان کی ارخ ویوستہ agriculture پر depend کرتی ہے اور کچھ ایسے دیس ہوتے ہیں جن کی ویوستہ ہے وہ انڈسٹری پر depend کرتی ہے پھر اس نے اپنا صدانت modify کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سماج ہوتا ہے وہ agraria سے انڈسٹریہ میں سیدھا نہیں بدلتا بیچ میں ایک سٹیج اور آتی ہے جس کو بولتے ہیں ہم transisia transisia یعنی کوئی سماج انڈسٹریہ میں بدل رہا ہوتا ہے تو وہ سنکرمن کالی نوستہ میں بھی آتا ہے جس کو اس نے transisia بولا ہے agraria transisia انڈسٹریہ تو اس کو بولتے ہیں ایٹی آئی موڈل agraria transisia انڈسٹریہ موڈل تو انیس سو چپن میں موڈل دیا تھا کرس کا اوڈیوگی کا موڈل انیس سو ستاہون میں موڈل دیا تھا کرس کا سنکرمن کالین اوڈیوگی کا چائنا کو اس نے agraria میں رکھا تھا اس نے کہا تھا پرمپرائیں بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں بکھرے ہوئے سنکرمن کالین میں کیا ہوتا ہے agraria کے بھی لکسن پائے جاتے ہیں اور انڈسٹریہ کے لکسن بھی پائے جاتے ہیں agraria کے لکسن تو یہ ہوئے کہ اس میں پرمپرائوں کا بہت زیادہ مہتو ہے لیکن انڈسٹریہ جو سماز ہوتے ہیں وکسیت سماز ہوتے ہیں اس میں مانکوں کو ملے دیا جاتا ہے سٹینڈرڈز کو پھولو کیا جاتا ہے کاریوں کا وشیشی کرن ہوتا ہے اس میں پرتیک کاریے کے لیے پرتیک سرنچنا ہوتی ہے ایک کاریے کے لیے ایک سرنچنا ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں کاریوں کا وشیشی کرن سماز وادی سماز پائے جاتا ہے اچسٹریہ گتی سیلتا ہوتی ہے اس میں اور پورن تیا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اپنا ہے جاتا ہے ویاب سائی پرتیمان ایک موڈل دیا تھا اس نے اپ پی ڈی ایک پریزم ہے ایک پریزم دیکھ رہے ہو آپ اس ٹائپ کی پریزم یہاں پر ہے اس میں پرکاس کی کرن جاتی ہے پریزم کا شدانتیہ ہوتا ہے کہ پرکاس کی کرن جب پریزم میں سے ہوکے گزرتی ہے تو پریزم میں سے باہر نکلے گی تو وہ سات رنگوں میں بنت جائے گی تو پرکاس کی کرن والا جو پارٹ ہے یہ تو ہے سہیو جت سماد سہیو جت اس کو بولتے ہیں فیوز یہاں سب چیتیں ملی ہوئی ہیں یہ سات رنگ ہے یہ یہاں پر بھی موجود ہے پرکاس کی کرن میں یہاں پر سات رنگ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے پھر پریزم میں جاتے ہیں یہ الگ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں پریزمیٹک سوسائٹی یعنی پرکاس کی کرن جب پریزم کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے تو اس کو بولتے ہیں پریزمیٹک سوسائٹی یہ والی سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے جس کو پریزمیٹک سوسائٹی کہتے ہیں یا سمپارشوی سماج کہتے ہیں اور اس سے باہر نکل گئی تو سات رنگ پرکاس سات رنگوں میں بھی بازیت ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ اب سارے رنگ الگ الگ دکھنے لگ گئے ہیں اس کو بولتے ہیں ویورتیت سماج اس کو ایف پی ڈی موڈل کہا ہے ریگز نے فیوز پریزمیٹک ڈیفریکٹیڈ موڈل اس نے اپنے موڈل ہے وہ ایس ایف ای موڈل لیا تھا سماج ساسٹر سے پریزمیٹک سوسائٹی کا موڈل لیا تھا بہتک ساسٹر سے اور ایکولوجیکل اپروچ والا یعنی پارشتیتی کے اپاگم والا موڈل لیا تھا جی ویجیان سے انیس سو چھپن میں اس نے موڈل دیا تھا اے آئی موڈل اے آئی انیس سو ستاون میں دیا تھا اے ٹی آئی اور انیس سو انسٹ میں دیا تھا ایٹھ پی ڈی موڈل کولیج ہے سکول ہے ہسپیٹل ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹرکچر ہے یہ ایک کولیج ہے اس کے پاس بہت سارے کام ہے ٹھیک ہے کولیج کی کام کولیج بہت سارے کام کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے سویتھ پرکاس کی کرن کو کہ آپ کو دکھائی ایک دے رہا ہے لیکن کام اس میں اس کے آگے دیکھو یہاں یہاں سات رنگ ہے ایک سٹرکچر ہے ایک فنکشن ہے ایک سٹرکچر ہے ایک فنکشن ہے کولیج پڑھانے کا کام کرے گا ہسپیٹل ہسپیٹال کا ہی کام کرے گا کول پڑھانے کا کام کرے گا ارجا بیباغ ہے بجلی دینے کا کام کرے گا یہ والا ڈیپارٹمنٹ ہے یہ والا کرے گا یہاں پر کیا ہوتا ہے کولیج آدھا ارکارڈ بنا رہا ہے کولیج سکولرشپ بانٹ رہا ہے کولیج آپ کے ووٹ جوڑ رہا ہے سکول آپ کے گھر میں ٹکہ کرن کروا رہا ہے ویقسینیشن کروا رہا ہے ہسپیٹل میں آپ کے پڑھائی ہو رہی ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے مطلب ایک سٹرکچر ایک سے ادھیک کام کر رہی ہے یہاں اس کو بولتے ہیں سنیوزت سماج جہاں بہت سارے ایک ایک سٹرکچر کئی پرکار کے کاریے کرتی ہے یہ ہوتے ہیں اے وکسیت اے وکسیت یا سب سے کم وکسیت جو سماج ہوتے ہیں سب سے کم وکسیت سماج وہ یہ ہوتے ہیں اور یہ جو سماج ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بینک ہے وہ کئیول بینک کئی کام کرے گا بینک کو آپ کو پڑھائیں گے کیونکہ ہمارا کام فکس ہے ہر سٹرکچر ایک الگ کام کرتی ہے ہر فنکشن کے لیے ایک ہی سٹرکچر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں کی سنستہیں ایک ہی کام کرتی ہے یہاں والے میں سارے کام کرتی ہے ایک سرنچنا تین کام کر رہی ہے ایک کام کو پانچ سرنچنا کر رہی ہے تو یہ ہے ایک ہوتا ہے پریزمیٹک سماج جس میں سارے لکسن ملیں گے آپ کو ہمارا سماج پریزمیٹک سوسائٹی ہے ایک سٹرکچر ایک فنکشن بھی کرے گی ایک سٹرکچر تین فنکشن بھی کرے گی اور دو فنکشن کے لیے ایک سٹرکٹر بھی ہوگی تین فنکشن کے لیے ایک سٹرکٹر بھی ہوگی دو فنکشن کے لیے ایک سٹرکٹر ہو سکتی ہے دو سٹرکٹر مل کے ایک فنکشن کر سکتی ہے فنکشن کا مطلب کام سٹرکٹر مطلب سنستہ ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ کے یعنی سنیوجت سماجوں میں ایک سرنچنا کئی کاریے کرتی ہے اور جو ویورتیت سماج ہوتے ہیں اس میں ایک سٹرکچر ایک ہی کام کرتی ہے ایک سٹرکچر ایک فنکشن ایک سرنچنہ ایک ہی کام کریں گے اس کو بولتے ہیں ویسے سی کرن اور پریزمیٹک سوسائیٹی میں کچھ بھی کروالو آپ سب کچھ چلتا ہے آپ دیکھو یہ ایمپورٹنٹ ہے ایپ پی ڈی سماجوں کی ویسے ستا میں فٹا فٹ بول دیتا ہوں پریزمیٹک سوسائیٹی کو یاد رکھو آپ یہاں پر چین واد کا شدان پرابتی اور بہو کاریات مقواد یہ تین چیز پائے جاتی ہے ڈیفریکٹیٹ سماج ہے ڈیو ایسے امریکا پریزمیٹک سماج ہے انڈیا آئی لینڈ فلیپین ٹھیک ہے اور یہ جو فیوز سوسائیٹی ہے اس میں چائنہ کو رکھا تھا یاد رکھیں انڈیا ابھی آپ نہیں ڈال سکتے کیونکہ جب رگز نے ادین کیا تھا تو چائنہ اس میں تھا فیوز میں آج چائنہ اس میں ہے اس والے میں حالانکہ یہ نہیں پورا تو یہ پریزمیٹک سماج کی وشیستہ ہے یہ ایمپورٹنٹ آپ کے چین واد پرابتی اور بہو کاریات مقواد ٹھیک ہے یہاں پر سارو بھوم واد پائے جائے گا یعنی آپ کو سب کچھ سیمیلر دیکھنے کو ملے گا اپلبدی آدھارت مانک ہوں گے کاریات مقواد وشیستہ ہوگی اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں پرنالی یہ ہے پریزمیٹک سو سائیٹی پتنی کے بھائیوالے سالہ یہ سالہ ایک Spanish word ہے سالہ ایج ایس پینیس ورڈ سبینیس سبد ہے پریزمیٹک سوسائیٹی جو ہوتی ہے تھائی لینڈ اور فلیپینز جیسے دیس اس کی پرساسنک ویوستہ کا نام کیا ہوتا ہے سالہ اس کے کچھ لکسن ہوتے ہیں برشتا چار لال فیتہ سائی نوکر سائی کا دب دبا ڈیفریکٹیڈ جو ہوتی ہے ڈیفریکٹیڈ کی پرساسنک ویوستہ کو بیورو کا آ جاتا ہے ساماجی کی ویوستہ پیوزد سوسائیٹی کی ساماجی کی ویوستہ کو سیکٹ کہتے ہیں پریزمیٹک کو کلیکٹ کہتے ہیں اور ڈیفریکٹیڈ کو کلب کہتے ہیں اب دیکھو کلب ہو گیا اور سیکٹ ہو گیا تو کلیکٹس بنا دیا اس سے ادھر سیل لے لیا اور ادھر سے سیکٹ لے لیا آرٹھیک ویوستہ فیوزد سوسائیٹی کی آرٹھیک ویوستہ کو ایرینہ کہتے ہیں پریزمیٹک سوسائیٹی کی آرٹھیک ویوستہ کو بازار کینٹین موڈل کہتے ہیں اور دفریکٹیڈ سوسائیٹی کی بیورتی سماج کی آردھی بیوستہ کو بازاری کریت آردھویستہ کہتے ہیں تو آپ کے دو موسٹ امپورٹنٹ ہے بازار کینٹین موڈل اور سالہ موڈل تو آپ کو کیا کرنا ہے سالہ آئے تو سم پارشویے سماجوں کی پرساسنگ بیوستہ کو سالہ کہتے ہیں اور سم پارشویے سماجوں کی آردھویستہ کو بازار کینٹین موڈل کہتے ہیں اتنا کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو رگز کے سم پارشویے سماج کی وشیشتہ تین پرمک لکشن ہے کہ یہاں پر آپ کو وسمانگتہ دیکھنے کو ملے گی وسمانگتہ یعنی کوئی بھی چیز سیملر دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں اوپ چارکتا واد بہت ملے گا اتیویاپن اوبر لیپنگ ملے گی ایک سنستہ ہے وہ دوسرے کے کام کر رہی ہے پھر وہ تیسرے کے کام کر رہی ہے سر ایک کیوشن ہے یس سر انڈیا کی پرساسنیک ویوستہ کو سالہ موڈل میں کاؤنٹ کرے گے کیا دیکھو رگز تو کہہ کے نہیں گئے کیونکہ رگز نے تو انڈیا کا ایسے سٹڈک کیا نہیں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ انڈیا کا موڈل وکاسیل دیسوں کا موڈل ہے اور ہمارا سماج پریزمیٹک سوسائٹی ہے ہمارے یہاں فیوزڈ کے بھی پائے جاتے ہیں لکسن ہمارے یہاں ڈیفریکٹیڈ کے بھی لکسن پائے جاتے ہیں سب کے لکسن پائے جاتے ہیں اس لیے یہ تو آپ کہہ سکتے ہو سمیدان ہوتے ہیں نا وہ یا تو لکھت ہوتے ہیں یا اے لکھت ہوتے ہیں تو دنیا میں کیول ایک ہی دیس ایسا ہے جس کا اے لکھت سمیدان ہے حالانکہ دیس تو اور ہیں لیکن ایسے ٹپیکل ایک جامپل ایک دم ٹپیکل کہ وہ برٹین ہی ہے جس کا اے لکھیت سمیدان ہے ایک ماتر دیس ہے بڑا دیس جس میں سمیدان لکھت نہیں ہے یو اے سے میں وشوے کا پہلا لکھت سمیدان ہے یہ بھی ٹپیکل ایک جامپل ہے فرانس میں بھی لکھت ہے کیونکہ برٹین میں ایک میں یہ لکھت ہے اے لکھت ہے jung ou بھی لکھت ہے پر کانونوں پر سیدھی چلتی ہے اور کچھ ایک چیزیں وہ لکھی جاتی ہے باقی چیزیں وہاں پر پرمپرا کے حساب سے چلتی ہے نرمان دیکھو یہ نوی صدی سے راستنتر ہے یہاں پر جب لکھاو آئی نہیں ہے تو نرمیت نہیں ہے ویکسیت ہے نرمیت نہیں ہے ویکسیت ہے بریٹین کے لوگ ہے نا پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں پریکٹیکل لوگ وہ تھیوری میں وہ یقین نہیں کرتے تو جو تھیوری میں یقین نہیں کرے گا وہ لکھے گا کیوں practical لوگ ہوتے ہیں اس لئے ٹھیک ہے بس نرمیت نہیں کیا انہوں نے وکشت کرتے ہیں ہم تو USA والے نرمیت کرے ہیں جو نرمیت کرے گا اس کا وکاس نہیں ہوگا اس کا سمیدان Philadelphia Sammelan میں لکھا گیا تھا فرانس میں 1958 میں پانچ میں گھنٹنطر کا سمیدان نرمیت ہوا تھا دی گول کے نتریتوں میں نرمیت ہوا تھا سنسودن کی پرنالی دیکھو جب لکھتی نہیں ہے تو کبھی بھی بدل دو لچیلا ہوگا یہاں پر لکھت ہے تو لکھت چیز کو نہیں بدل سکتے بہت کٹھور ہے لکھت چیز کو بدلنا بہت کٹھور ہوتا ہے لکھت سمیدان ہے تو کٹھور ہوگا اے لکھت ہے تو لچیلا ہوگا اے لکھت ہے تو کوئی بھی بدل دو سرکار کی سکتی یہاں پر ایکاتمک ساسن ہے فرانس میں بھی ایکاتمک ساسن ہے فرانس اور برٹین دونوں کمپیرٹیو لی USA کے بجائے بہت چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں اس کا مطلب ایک سرکار کام کر لے گی ایک سرکار جبکہ USA میں سنگ سرکار چاہیے سنگ کا مطلب ہوتا ہے سمو ہے سمو چاہیے یعنی راج جہر کے اندر دونوں کی سرکار ہوگی یعنی سنگاتمک ساسن ہوگا USA میں برٹین میں ایکاتمک ہے فرانس میں ایکاتمک ہے سربوچتہ کس کی ہے برٹین میں سنسد ایک ویقتی کو عورت بنانے کے ایک پروس کو عورت بنانے اور ایک عورت کو پروس بنانے کے اعترکت سب کچھ کر سکتی ہے مطلب سنسد سربوچتہ ہے USA میں سمیدان سربوچتہ ہے اور فرانس میں دونوں کا سمنوے پایا جاتا ہے برٹین میں ساسن کی سنسد یہ پرنا لی ہے USA میں ساسن کی ادھیک ساتمک پرنا لی ہے فرانس میں دونوں کا سمنوے پایا جاتا ہے راشتپتی بہت سکتی سالی ہے سکتی ویبازن یہاں پر سکتی پرتکرین سدانت برٹین میں سیمیت ہے اور USA میں سپسٹ سکتی پرتکرین پایا جاتا ہے سپسٹ کلیر بیسٹ اون چیک اینڈ بیلینس عورت اور سنتولن کے سدانت پر فرانس میں مونٹیس کیو دوارہ سکتی ویبازن کا سدانت پرتپادیت کیا گیا ہے راج نیتک دل ہے یہاں پر تو دوی دلی ہے یہاں پر کوئی ویوستہ نہیں ہے راج نیتک دلوں کو سمیدھانک مانیتا ہے یہاں پر بھی ٹو پارٹی سسٹم ہے ویسے لیکن یہ تھوڑا سا الگ ہے ساسن پرنالی میں یہاں مشریت ساسن پرنالی ہے یعنی راج تنتر بھی ہے کلین تنتر بھی ہے لوگ تنتر بھی ہے اور یہاں پر گنتنتر ہے USA میں اور فرانس میں بھی گنتنتر ہے USA میں گنتنتر ہے اس دیس کا head of state ہے وہ چنا جاتا ہے لوگوں دوارہ اور فرانس میں بھی گنتنتر ہے اس میں سمیدھانک پریشت کی ویروستہ کی گئی ہے UK UK for US USA اور فرانس تین کی بات کر رہے ہیں اس میں پارلیمنٹری سسٹم ہے سنسدیے لوگ تنتر اس میں پریزیڈنسیلی سسٹم ہے گورنمنٹ کا اور فرانس میں دونوں کا سمنوے ہے یعنی اس میں پارلیمنٹری بھی ہے اور پریزیڈنسیلی بھی ہے یعنی سنسدیے پرنالی بھی ہے اور ادھیاکساتمک پرنالی بھی ہے اس میں سنسد کے دو صدن ہے ہاؤس اوپ کومنس اور ہاؤس اوپ لوڈز USA میں PMVM نہیں ہوتا اکل کارے پالکہ ہوتی ہے اکل کارے پالکہ یعنی پریزیڈنٹ ہوتا ہے یہاں پر UK میں سمرات دوارہ PM کی نیوکتی ہوتی ہے اور منتریوں کی نیوکتی کون کرتا ہے king منتریوں کو منتری کہاں سے لے جاتے ہیں ہاؤس اوپ کومنس اور منتری ہوتے ہیں وہ کارے پالکہ کی سدھ سے بھی ہوتے ہیں ویدائی کا بھی سدھ سے ہوتے ہیں سنسدیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے دیکھو سنسدیہ کا مطلب ہے کہ کارے پالکہ ویدائی کا میں سے نکلتی ہے کارے پالکہ کا نرمان ویدائی کا میں سے ہوتا ہے کارے پالکہ کس میں سے نکلتی ہے ویدائی کا میں سے نکلتی ہے اس لئے کارے پالکہ کا اتردائی تو کس کے پرتی ہوتا ہے ویدائی کا کے پرتی ٹھیک ہے کینگ پی ایم کی صلاح پر ٹھیک ہے اور ہیڈ اوپ گورنمنٹ ہوتا ہے پی ایم ہوتا ہے ہیڈ اوپ سٹیٹ ہوتا ہے وہ کینگ ہوتا ہے پرٹین میں سنسدی پرنالی میں دو پرکار کی کاری پالکہ پائی جاتی ہے ایک نام ماتر کی اور ایک واسطری ایک ہوتا ہے ہیڈ اوپ گورنمنٹ ایک ہوتا ہے ہیڈ اوپ سٹیٹ جو ہیڈ اوپ سٹیٹ ہوتا ہے وہ نام ماتر کی کاری پالکہ ہوتی ہے اور جو head of government ہوتا ہے وہ واسطی کارے پالکہ ہوتی ہے USA میں head of state اور head of government ایک ہی وقتی ہوتا ہے کیونکہ ایک کل کارے پالکہ پائے جاتی ہے election ہوتا ہے وہ indirect ہوتا ہے لیکن ویوار میں پرتیکس جیسا ہی ہوتا ہے راسترپتی منتریوں کو اٹھا سکتا ہے راسترپتی سینہ پتی ہوتا ہے شمادان کر سکتا ہے راسترپتی ہی کارے پالکہ ہوتی ہے اور سمیدان یا نیائی پالکہ سروت سکتی ہوتا ہے بہت زیادہ powerful ہوتا ہے راسترپتی اس کو ویدائی سکتی بہت زیادہ ہوتی ہے راسترپتی کو یہاں پر پرثم صدن جو ہوتا ہے سنسدگاہ اس کو بھنگ کرنے کا عدکار بھی ہے سمیدان کی ویاتھیا کا عدکار ہے راسترپتی منتریوں کے سمند میں شتیتی سپسٹ نہیں ہے سینہ پتی بھی ایک سمادان بھی ہوتا ہے اور راسترپتی ہوتا ہے وہ بیباغ کے منتری کے پرتی استاکثر اس کے لیے چاہیے پی ایم بنانے کے لیے اور سمیدان اور سنسد یہاں برٹین میں سنسد سروت ہوتی ہے امریکہ میں سمیدان یا نیائی پالی کا سروت ہوتا ہے اور فرانس میں دونوں کا مکس روپ پایا جاتا ہے USA اور انڈیا میں یہ بیسیکلی راسترپتی کا ہے اس میں کچھ مسنگ ہے وہ ہم آگے دیکھ لیں گے ہدھائی سکتی USA کے راسترپتی کے صدیت اور پر کوئی سکتی نہیں ہے USA کے راسترپتی کے پاس صدیت اور پر کوئی سکتی نہیں ہے USA کے راسترپتی کے پاس کانگریس کو صندیت بیزنا کانگریس US کی سنسد ہے US کی سنسد کا نام کیا ہے کانگریس ہے ادیویشن آئیوجن ویٹو پاور ہے وہ بھی صمیت ہے اور وہ بھی نیلنم بانکاری اور جے بھی ویٹو دونوں ہیں پوکیٹ ویٹو ہے ڈیلیگیٹیڈ لیتیس لیشن کی ویوستہ ہے انڈیا میں کیا ہے انڈیا میں ویدائی سکتی ہے سنسد کو سندیش بھیجنا سنسد کے سدنوں کا ادیویشن بلانا سنیوکت ادیویشن بلانا ویٹو پاور ہے وہ اتیانتک ویٹو ہے نیلمبنکاری ویٹو ہے جے بھی ویٹو ہے اور ادیادیش نکالنے کی پاور ہے آرٹیکل 123 کے تحت ٹریجری ان گریٹ بریٹین ٹریجری برٹیس راجکوز راجکوز واہستان ہے جہاں پر پیسا رکھا جاتا ہے یہ کہ سرکاری پیسا رہتا ہے گریٹ بریٹین یعنی یوکے کہہ سکتے ہو saf یوکے یا بریٹین یا گریٹ بریٹین یونائٹیڈ کینگڈم آف گریٹ بریٹین کچھ بھی کہو لکل نیم گریٹین کہتے ہیں گریٹ بریٹین کی ٹریجری بریٹیس راجکوز ایک سنگتن ہے اس کا سنگٹھنات مکدانچہ ہوتا ہے اس میں ٹوپ پر ہوتا ہے پی ایم اور پھر ہوتا ہے چانسلر ایکس چیک کر اس کے بعد اس میں ایک ہوتا ہے ستائی سچی ایک ہوتا ہے اپ سچی اور پرساسنی کھنڈ پرساسنی کھنڈ میں لوگ سیوہ سنستاپنا سنستاپنا سبت بار بار آتا ہے یہ ادھیکاریوں کے جتنے بھی کس ادھیکاری کو کام پر پدستہ پیت کیا گیا ہے اس کا پورا ریکوڈ یہاں پر رہتا ہے بجٹ اور پیسے کے بارے میں ایک کھنڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیسہ جو کھرچ ہوتا ہے اس کھرچے کی جانچ ہوتی ہے انکیکشن اور نیم بھی بھاگ ہوتا ہے اس کا ایک کھنڈ ہوتا ہے ایک سپلائی کا کھنڈ ہوتا ہے آپورتی کس کس کو کتنا کتنا پیسہ دینا ہے کرا روپن کر کتنے لگائے جانے ہیں بینکنگ بینک کے لیے کھنڈ ایک بیما بیما ایم سائتہ ساکھے و نیانترن ساکھ کسی کی کریڈٹ کیا ہے اور اس کریڈٹ کا کنٹرول او ایڈ ایم ویکاسیل راستروں کی سائتہ انترہشتی مدرہ یہ کھنڈ ہوتے ہیں اس کے اس کے پرساسنی کھنڈ ہے سب سے ایمپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بریٹین کا ویت منتری بریٹین کے ویت منتری کو چانسلر او ایکس چیکر کھا جاتا ہے یہاں پر دیکھئے پردھان منتری کے بعد سیکنڈ لیول پر چانسلر او ایکس چیکر ہے finance minister او بریٹین انڈیا میں بھی یہی ہے یہاں پر ویت منتری لکھا جاتا ہے بس اور پھر نیچے ایک آئی ایس اوپیسر ہوتا ہے سینئر آئی ایس اوپیسر نوٹ آئی ایس اوپیسر بڑا والا آئی ایس یہاں ہوتا ہے یہاں بریٹین میں کیا ہے بریٹین کا ویت منتری ہے یہ چانسلر او ایکس چیکر ہے یہ راج کوس کے منیجمنٹ کے لیے اتردائی ہے بریٹین کا دھن ہے وہ راج کوس میں رکھا رہتا ہے اس کے پربندن کے لیے بریٹین کا ویت منتری اتردائی ہے جس کو چانسلر او ایکس چیکر کہتے ہیں ایکس چیکر ملکہ راج کوس راج کوس کا سب سے بڑا ادھیکاری ہے ویت منتری کام کیا کرتا ہے سب کو پتہ ویتی نیتیوں کا نرمان کرنے میں اس کی میتوپون بھومکہ ہوتی ہے راج کوس کا سروچ ادھیکاری کی روپ میں پرائیم منسٹر کو مانا جاتا ہے لیکن پرائیم منسٹر کے پاس بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اس لئے عام طور پر پردان منتری گمبیر ماملوں میں ہی ہستکسیف کرتے ہیں باقی ماملوں میں سامانے ماملوں میں ہستکسیف کون کرتا ہے چانسلر اوپ ایکس چیکر یہ بہت سارے کام کرواتا ہے منتری منڈل کا سدسیہ ہے اس چانسلر اوپ ایکس چیکر کے نیچے چھٹ چھٹے اوپ منتری بنایا جاتے ہیں یا سنسدیہ ستیو نیوک کیے جاتے ہیں یہ بھی منتری پریشتی سدسیہ ہوتے ہیں بھارت میں ویت منتری کے سامان یہ پوست ہے یو ایس اور برٹین میں ویتیہ کاریوں کے نشتارن کے لیے جو بیباغ ہوتے ہیں وہ راج کو اس کہلاتے ہیں بھارت میں اس کو ویت منترہ لے کہا جاتا ہے یہ چیز ایمپورٹینٹ ہے بھارت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے ویت منترہ لے برٹیس راج کوس کے کاری ہیں بھارت کے ویت منتری کے کاریے ہوتے ہیں بھارت کے ویت منترہ لے کہ وہ برٹیس کے ویت منترہ لے کہ ہوں گے سنسد دوارہ جو پاریت ویتی انمان ہے سنسد دوارہ پاریت جو ویتی انمان ہے ان کا کریانوین کرنا ان کو لاغو کرنا یعنی بجٹ کو لاغو کرنا قرار اوپن قرار اوپن کا مطلب ہے کہ مان لو ٹیکس لگا دیا اس بار کہ یہ فلاں وستو پر 20% ٹیکس تھا اس کو بڑھا کے 25% کیا جاتا ہے تو آدمی ٹیکس ایسے مرضی سے تھوڑ دے گا آدمی تو آدمی ہے نہیں دے گا تو اس کو اکتر کروانا پڑتا ہے کر کو اس کو اکتر کروانا اور کر کا آر اوپن یہ ویت منترہ لے کا کام ہے کہ وہ کیسے اس کے اپائے سو جائے اور جتنے بھی لوگ سے سنچالن میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس کی نگرانی کا کام ہوتا ہے بریٹیس رادکوست کا مدرہ کی ساکھ سدریڈ کرنے تو اپائے کرنا یعنی بریٹیس پاؤنڈ ہے اس کی انٹرنیشنل لیول پر کیا ویلیو ہے اس کی ساکھ کو کیسے بڑھایا جائے ہم لوگ بار بار سنتے نا روپیا گر گیا روپیا چڑ گیا تو یہ مدرہ کی ساکھ کا سدریڈ کرنے ہوتا ہے سمنوے کی کاری کرنا بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن میں آپس میں کچھ مددوں پر مطبید ہو سکتے ہیں تو ان میں سمنوے کرنا بیما بینکٹنگ ساکھ رین اور او اینڈ ایم سے سمندیت کاریوں پر نگرانی او اینڈ ایم انتراشتی ویپار ورنجک سہمو بیواروں یعنی جو کومرشیل ٹرانجیکشن ہوتے ہیں دیش کے ان سب پر نظر رکھنا تو کل ملا کر یہ بریٹس ٹریجری کے کام ہے اور یہ سنگٹن میں ہی آگئے ہیں یہاں پر یہ جو چیز دیکھ رہے ہو آپ یہ سارے اس کے کام ہی ہیں ٹریجری کے ویٹمنٹرہ لے کے کیا کام ہوتے ہیں دیکھو ویٹی ایساک کا نیانٹرنٹ ویٹی ایم بزیٹ کو لاغو کروانا قرار اوپر قرار اتترن کا کاریے کروانا یہ سارے آپ کے کام ہیں اور تانسلر اوپ ایکس چیکر بولا جاتا ہے ویٹمنٹرہ لے ویٹمنٹری کو اور اس کے کاریے ہیں قرار اوپرن قرار کو اکتر کروانا نیتنی ون نردھارن اور مدرہ کی ساکھ کا سودرڈی کرن کرنا انتراشتے بھیما انتراشتے ویپار اور دیش کی مدرہ کا مدرہ پر نیانتر رکھنا اب آتا ہے بریٹین میں منتری منڈلی ہے سچی والے منتری منڈلی ہے سچی والے کیبینٹ سیکریٹ ریٹ تو سیکریٹ ریٹ جو سبد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سچیو کے انترگت ایک سچیو کے انترگت بہت سارے پد بہت سارے پد اور یہ سہایتہ ملے سچی والے بہت سارے سچیووں کا ایک سموہ ہے ایک سچیو کے انترگت کام کرتا ہے اور وہ بھی منتری منڈل اب یہ جو منتری منڈل ہوتا ہے کیبینٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ سنسد یہ ویوستہ ہوتی ہے اس میں ایک منتری پریصد منتری پریصد میں سے ایک بڑے بڑے منتریوں کا ایک سموہ ہوتا ہے جس کو کیبینٹ کہا جاتا ہے یہ واسطہ میں ڈیسیزن لینے کا کام یہی کرتا ہے کیبینٹ اس کو ہندی میں منتری منڈل کہتے ہیں اور اس کی سائتہ کے لیے سیکریٹ ریٹ ہوتا ہے کیبینٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے پولیٹیکل ہیڈ وہ ہوتا ہے پی ایم اس کی ستاپنا انیس سو سوڑے میں کی گئی تھی پہلا عویس ویود جب ہو رہا تھا اس سمیں ستاپنا کا عوضے سے کیا تھا کہ نیتیگت فیصلے ہیں ان کو گپت روپ سے ابھی لیکھت کرنا تو دیکھو جب بہت بڑا منتری پریصد ہوتا ہے بہت بڑی منتری پریصد ہوتی ہے اس میں بہت سارے منتری ہوتے ہیں لیکن سارے ڈیسیزن کے لیے سب کو ہم پوچھ نہیں سکتے تو اس میں سے ایک چھوٹا کور گروپ بنا لیا جاتا ہے اس میں کچھ امپورٹنڈ منیسٹر سے ملے تو ہوتے ہیں اس کو کیبینیٹ جاتے ہیں پہلا کیبینیٹ سچیو جو بریٹین میں ہوا وہ تھا لورڈ ہنکے لورڈ ہنکے بھی بولتے ہیں ہنکے یا ہنکے پہلے ویسوید کے بعد بریٹین میں کیبینیٹ سیکریٹریٹ کو سماپت کیا جانا تھا لیکن ہالڈین کمیٹی کی ریپورٹ آئی انیس سو اٹھارہ میں اس نے کہا کہ نہیں اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں پر ستاپیت کر دو فائنر کے انوصار کیا ہے کہ کیبینیٹ سیکریٹریٹ ایک سادن ماتر ہے ایک سادن ماتر ہے کنطو اس کی اتدک پر بھاو سیلتا تو اس کی انوپستیتی میں ہی پرتیت ہوتی ہے کہ اگر کیبینیٹ نہیں ہو تب ہی واسطہ میں پتا چلتا ہے کہ کیبینیٹ کی کیا امی کا ہے یہ بات تو جگزائر ہے یہ جگزائر ہے یہ فائنر کہہ رہا ہے یہ تو کہی رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اقیمت تب سمجھ میں آتی ہے جب وہ واسطو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے تو بریٹیس منتری منڈل سچیوالہ کا سنگٹھن آتمک ڈانچہ کیا ہے اوڈگنائیزیشنل سٹرکچر بریٹیس کیبینیٹ سیکریٹریٹ کی پردہان منتری اوپر اوپر ہوتے ہیں راج نیتک پرموک ہوتے ہیں اور جو پرساس نیتک پرموک ہوگا اس کے سچیو لگا ہوگا یہ گورنمنٹ اوپیسر ہوتا ہے انڈیا میں تو سینئر آئی ایس اوپیسر ہوتا ہے اس کو ستائی سچیو انڈیا میں نہیں کہتے وہاں پر کہتے ہیں ستائی سچیو بیچ میں ایک ہوتا ہے منتری منڈلی سچیو تو راج نیتک پرموک تو ہوگے پردہان منتری اور یہ ایڈمنیسٹریٹیو ہیڈ ہوگے یہ منتری منڈلی سچیو اس کے نیچے ستائی سچیو سائیتار اوپ سچیو ہوتے ہیں سائیک سچیو ہوتے ہیں ورشت سچیو ہوتے ہیں اور انے کرمچاری ہوتے ہیں اوپ سائیک ورشت یہ جونئر آئی ایس کے لگتے ہیں انڈیا میں اور سینئر آئی ایس ہوتا ہے اس کے لگتا ہے ساسن سچیو اس کے کام کیا ہیں دیکھو پرتیرکسہ کے معاملے آرثک معاملے گری ہے اور پارلیمنٹری افیرز سنسدیہ معاملے یوروپیہ معاملے سمودر پاریہ معاملے او اینڈ ایم اور آسوٹنا انٹیلیجنس انٹیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے آسوٹنا جیسے انڈیا میں رو ہے آئی بی ہے یہ انٹیلیجنس گیترنگ میں آتی ہے اس کیبینیٹ سیکریٹریٹ کو پرتک ویباغ کا درجہ پرابت نہیں ہے بلکہ یہ ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ ہے وسیش ویباغ سچیوالہ سات خندوں میں ویباغت ہے پرتیک خند ایک عور سچیو عور سچیو انگلیجنس میں بولتے ہیں انڈر سیکریٹری عور سچیو ایک خند دو خند تین چار پانچ سات خند ساتوں خند میں سے پرتیک خند ایک عور سچیو کیا دین کام کرتا ہے منتری منڈل سچیوالہ کا کام دیکھو یہ منتری منڈل کو انگریجنس میں کیبینیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیبینیٹ چونکہ ہم بریٹین کی بات کر رہے ہیں انڈیا میں تو رہتے ہی ہیں تو انڈیا کی بات تو ہم نے ہستیر میں ہی کر لی تھی اب تھرڈیر میں ہے تو ہم بریٹین کی بات کر رہے ہیں بریٹیس منتری منڈل سچیوالہ کے کام کیا ہوتے ہیں اس کی بھومی کیا ہوتی ہے بھومی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے انوپس تھی میں پتہ چلتا ہے کہ بھومی کا کیا ہو سکتی ہے کاریاں دیکھ لیتے ہیں کیبینیٹ کے لیے تھنک ٹینک تو اتنے کا کام کرتا ہے پرساسنک روپ سے پرامرس دینے کا پرساسنک سائتہ کیبینیٹ میں الگ الگ پرکار کی کمیٹیز ہوتی ہے ان کو پرساسنک سائتہ دی جاتی ہے منتری منڈل بیٹکوں کا جو آئیوجن ہوتا ہے اس میں جو ایجنڈا بنتا ہے وہ کیبینیٹ سیکریٹریٹ تیار کرتا ہے اور کوئی بھی ماملہ ہے اگر سیکریٹ رکھا جانا ہے گپت رکھا جانا ہے تو اس کی سیکریٹ سی مینٹین رکھی جاتی ہے ابھی جیسے ہم ادھارن لیں کہ کوئی بھی بڑا ڈیسیزن لینا ہو اور وہ اگر پورے پبلک میں آ گیا پبلک میں ٹی وی میں آ گیا تو اس کی ویلیو نہیں رہ جائے گی تو اس لئے سیکریٹ رکھا جاتی ہے منتری منڈل کے جو نرنے ہوتے ہیں کیبینیٹ کے ان کو لاغو کروانے کا کام اس کا لیکھا رکھنا اس کی منٹس کا سندھارن کرنا پرکاسن کیبینیٹ سمیتیوں کی جو ریپورٹ آتی ہے اس کا پرکاسن کروانا کیبینیٹ سمیتیوں کی ریپورٹ کا پرکاسن کروانا یہ کام بھی کس کا ہوتا ہے کیبینیٹ سیکریٹریٹ تا ہوتا ہے پردان منتری کی سیوگی بھومی کا پردان منتری کی سیوگی لیے بھومی کا بیٹکوں میں پرساسنک سائتہ اپلک کروانا سمنوے کروانا ویبین ویباغوں کے اسطر پر اور انٹیلیجنس برانچز ایم آئی سنسد ستر آیوجن اور ستگن تیتھیاں نردارن کرنا سنسد کے ستر کب کب آیوجت ہوں گے اور ان کا کب ستگن کیا جانا ہے اس کا نردارن بھی کیبینیٹ سیکریٹریٹ کرتا ہے برٹین میں پرساسنک صداروں نواشاروں کے لیے پرامرس دینا تو برٹین میں یہ کیبینیٹ سیکریٹریٹ کی بات ہو گئی دیکھو سوتنطر نیام کی آئیوج آئی آرسی یہ یو ایسے میں ہے اور آپ کے پرس نشت آئے گا ابھی جو پڑا ہے منتری منٹل سچی والا اس میں سے بھی آئے گا ٹریزری میں سے بھی آئے گا یو ایسے کے سوتنطر نیام کی آئیوج میں سے آئے گا دیکھو ایک تو یہ سوتنطر ہے دوسرا یہ نیمن کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں ریگولیٹر کا کام کیا ہوتا ہے کم کرنا زیادہ کرنا مائنس پلس کا کام ہوتا ہے نا ریگولیٹری کا مائنس پلس کم کرنا ریگولیٹر کا یہ کام ہوتا ہے پلس کرنا آئیوج بنائے گئے ہیں کچھ جو نیمن کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو اب اس کی ستاپنا کے کارن دیکھو کانگریس یو ایسے کی سنصد ہوتی ہے اس کے پاس تائم کی بہت کمی رہتی ہے بہت کم تائم ہے بھئیہ تو راجنیتک ہستک سے کم کرنے ہے تو اور کانگریس کے پاس سمیہ کا بھاہ ہوتا ہے اس لیے ایک ویسے سنصدہ کی آوشکتہ تھی جو پورے پرساسن میں کارے کسلتہ بڑھا سکے اور پرساسن میں ایک نیائی اور ویدائی کاریہ کر سکے اس لیے کانگریس نے اپنی بجاؤں کے روپ میں اپنی بجاؤں کے روپ میں کانگریس نے اپنی بجاؤں کے روپ میں آئی آر سی انڈیپینڈنٹ ریگیلیٹری کمیشنز آئی آر سی کی ستاپنا کی تاکہ راشترپتی کی سکتیوں میں اور زیادہ وردی نہیں ہو یہ بات کئی مہان ویدیویتا کہہ چکے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی سروہ دیکھ سکتی سالی پد ہے اگر کوئی ہے تو وہ یو ایسے کے راشترپتی کا پد ہے وہ یو ایسے کے راشترپتی کا پد ہے امریکہ کا راشترپتی تو یہ سوتنتر ہے یہ نیام کی ہے کاریپالکہ یعنی راشترپتی یا سرکار کے کسی ویبھاغ کے ادھیم نہیں ہے یہ یہ راشترپتی کے انڈر میں نہیں آتے بلکہ ایک سوتنتر سنگٹھن کے روپ میں آتے ہیں اس میں کاریپالکہ پر ویدائی کا تتھا نیائی پالکہ کا سیمیت نیانترن ہوتا ہے اس پر ویدائی کا اور نیائی پالکہ کابی سیمیت نیانترن ہوتا ہے یعنی کونگریس ایک بار ستاپنا کرنے کے بعد اور فیڈرل کورٹ اس کا بھی سیمیت نیانترن ہوتا ہے اور کاریپالکہ کے تو سکتیوں میں بردی نہیں ہو جائے اسی لئے تو اس کو لیا گیا ہے IRC کو IRC آئی کی بات ہو گئی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہے اس کا ملکہ کاریپالکہ سے تو بلکل بھی پرباویت نہیں ہے سوتنتر سنگٹھن ہے اور ویدائی کا اور نیائی پالکہ تو کبھی سیمیت نیانترن ہے آرثیق یاپاریک وانیجی ویتی ہے یہ چار پانچ چیزیں یاد رکھیے آرثیق یاپاریک وانیجی ویتی اگتی ویدھیوں کو کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول کرنے کے لئے اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں نیاں مکیے you must have seen the regulator in your kitchen regulator کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو ادھر کر لو اور اس کو ادھر کر لو ادھر بڑھ جائے گا پلس ادھر مائنس کم زیادہ کرنے کا کام ہوتا ہے تو آرثیق گتی ویدیاں ویاپاریک گتی ویدیاں وانیجی گتی ویدیاں ویتی گتی ویدیوں کو نیانترط کرنے کنٹرول کرنے کے لئے کام آتے ہیں اس لئے IRC کہتے ہیں انگی کچھ ادھارن ہے اگجامپلز ہیں انڈپینڈنٹ ریگولیٹری کمیشنز IRC USA کی کچھ پرمکہ IRC پہلا انتر راجی وانیجی آیوگ اٹھارہ سو ستہ سی میں پرثم IRC اسٹیبلیس ہوا تھا اور اسی ورش لوگ پرساسن کا جنم ہوا تھا دھیان رکھنا سنگیے ریزرو بورڈ سنگیے ویپار آیوگ سنگیے ویدیوط آیوگ سنگیے سنچار آیوگ راشتے شرمک سمند بورڈ پرتی بھوٹی وینیم آیوگ ناغرک ویمانان بورڈ پرسلک آیوگ سنگیے پائپ لائن آیوگ سنگیے نرواچن آیوگ سنگیے سمودری بورڈ یہ سارے کے سارے آپ دیکھ لو آپ کو دیکھو سنگیے ریزرو بورڈ سنگیے ویپار آیوگ سنگیے ویدیوط آیوگ سنگیے سنچار آیوگ سرمک سمند بورڈ پرتی بھوٹی وینیم آیوگ ناغریق ویمانن بورڈ پرسلک آئیوگ پائپ لائن آئیوگ پیٹرولیم سے ریلیٹیڈ چناؤ آئیوگ سمودری بورڈ ویری ویری ایمپورٹنٹ نیچر کے ہیں سارے کے سارے آرٹھیک وانیج جی ویعپاریک اور ویتی اگتی ویدیوں سے سمن دیتا ہے کچھ پرموک ای آر سی ہے پہلا ای آر سی تھا وانیج جی آئیوگ انتر راج جی وانیج جی آئیوگ اٹھار سستاسی میں ستاپید دوسرا انیج سو تیرہ میں فیڈرل لیزر وورڈ ایف آر بی تیسرا آپ کے ویعپار آئیوگ ہے پھر آپ کے سنگی ویدیو تایوگی چار ایمپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ ٹوٹل ہو گئے آپ کے بارے ان کی ویسیشتہ کیا ہے یہ سوتنتر ہے اور یہ نیامکیے ہیں دیکھو ان کی ویسیشتہ سوتنتر نیامکیے آئیوگ پہلی ویسیشتہ سوتنتر ہے نیامکیے ہے اور آئیوگ سوتنتر سنگٹن کے روپ میں یعنی کانگریز کی کاریپالکہ کی سکتی کم کرنے کے لیے اس کو لائیا گیا لیکن ویدائی اور نیائی پالکہ دونوں ہی اکائیوں کا سیمیت نیانترنائی ویدائی کا اور نیائی پالکہ دونوں ان کو سوائتتہ کے دویپ کا آ جاتا ہے سوائتتہ ہے نیامکیے پرورٹی ہوتی ہے اس کی آرتھیک وانجیک ویتی ہے اس پرکار کی گتی ویڈیو میں یہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی ستاپنا یا نرمان کانگریز کے دنیم دوارہ ہوا ہے کانگریز نے راست پتی کی سکتیوں کو اور زیادہ بڑھوٹری نہیں ہو جائے اس لئے کانگریز نے ستاپنا کیے اس لئے ان کو کانگریز کی بجائیں بھی کرتے ہیں یہ ویسے سگیتا یکت نیکائے ہوتے ہیں ویسے سگیتا یکت کیونکہ وہاں تو ویسے سگیتا ہی ہے کاریپالکہ کا نیانترن نہیں اس لئے تو لائے گئے ان کو اس لئے ان کو ساسن کی سرس ویہین ساکھا یا ساسن کی سرس ویہین ساکھا امپورٹنٹ ہے وہ ہوتی جہاں رکھنا ہو سکتا ہے پرسو آپ کا ساکھ ساتھ کاریز سے ہو جائے ساسن کی سرس ویہین سرس ویہین ساکھا یا سرس ویہین ساکھا کس کو کہتے ہیں آئی آرچی کو کہتے ہیں کانگریز کی بجائے کس کو کہتے ہیں سوائیتتہ کے بیپ کس کو کہتے ہیں آئی آرچی کو کرتے ہیں کاریہ پرکرٹی نسریت ہے یہ ساسن کی چوتھی ساکھا کے نام سے جانے جاتے ہیں اس میں پرساسنیک ڈائیک اور ویدائی کاریہ بھی سے ملیتے ہیں آئیوگ یا بورڈ صد کا یوز کیا گیا ہے آئیوگ یا بورڈ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں ڈیسیزن ایک ہی وقتی نہیں کرتا ہے یہاں ڈیسیزن بہت سارے وقتی مل کر کرتے ہیں اسی لیے آئیوگ یا بورڈ صد کا پیوگ ہوتا ہے سنڈھن ہوتا ہے یہ بہت سدشیہ ہوتا ہے بہمت کے آدھار پرنیڈنہ ہوتا ہے مجورٹی کے آدھار پرنیڈنہ ہوتا ہے اکیلا وقتی نرنے نہیں کرتا ہے یہاں پر مجورٹی بیس ڈیسیزن ہوتا ہے اسی لیے اس کی بہت زیادہ مہتو ہے آئیوگ کے سدشیوں کی نیوپتی راستپتی دوارہ کی جاتی ہے ویری 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 کروشیل پوائنٹ آئیوگ کے سدشیوں کی نیوپتی راستپتی کرتا ہے لیکن سینیٹ کی سویکرتی پہلے چاہیے کانگریس کے پرتی اتردائی ہے ستاپنا کون کرتا ہے کانگریس کرتی ہے کانگریس کے ادینیم کے مادم سے ستاپنا ہوتی ہے اس لیے کانگریس کے پرتی کیا ہوگا اتردائی ہونا پڑے گا کیونکہ جو آپ کی ستاپنا کرتا ہے کم سے کم اس کا تو تھوڑا بہت خیال کرو اس کا تو کنٹرول رہے آپ کے اوپر اس لیے کانگریس کے پرتی اتردائی ہے اور اینوال ریپورٹ جو ہوتی ہے وارشک پرتیویدن ہوتا ہے وہ بھی کانگریس کو دیا جاتا ہے تکیس تاپنا کون کرتا ہے کانگریس لیکن سدشیوں کی نیوپتی کون کرتا ہے راستپتی وہ بھی سینیٹ کے انموزن سے ٹھیک ہے نیکسٹ IRC کے جو نرنے ہوتے ہیں وہ نیایک پنرو لوکن کے انترگت آتے ہیں یعنی ان کا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے ان کا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے اوکے IRC ہو گیا آپ کا کاریے چلتے ہیں IRC کے کاریے کاریے کیا ہیں نیتیاں جو بنا دی جاتی ہے کانگریس دوارہ ان کے کریانوین ہیتو ان کو لاغو کرنے کے لیے سائق نیم بنانا اور وینیم بنانا اور اگر اس پرکار کے نیموں سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے ویواد ہو جاتی ہے کوئی مدوں پر ایسے مدھی ہو جاتی ہے تو ان ویوادوں کا نیرنے کرنا ہے مطلب کام کیا ہے جوڈیشل کام ہے نیم بنانا یہ کام ہو گیا آپ کا لیجیسلیٹیو ویدائی کام ہو گیا اور ویوادوں کا نیرنے کرنا نیائی کام ہو گیا ساروزنیک نیتی جو بنائی جا رہی ہے اس کے ادیشیوں کی جانکاری دینا سمنوے کرنا پرساسنک ویباغ اور نیجی ادیموں میں پرساسنک ویباغ یعنی سرکاری ویباغ اور نیجی جو ویباغ ہوتے ہیں ادیم ہوتے ہیں ان میں سمنوے کرنا ساروزنیک نیتی کو لاغو کرنے میں جو سمشیاں آتی ہیں ان سمشیاں کو کھوجنا کون کون سی سمشیاں آ رہی ہے کہ یہ ساروزنیک نیتی سرکاری نیتی لاغو نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں وہ آ رہی ہے سمشیاں یہ تو سجاؤ بھی پرسطور کی جاتے ہیں اور کوئی اگر بات کا اولنگن کر دے کانون کا اولنگن کر دے تو ان پر مقدمہ چلایا جاتا ہے وہ بھی IRC کے دوارہ اور پرتیویدن ہے ریپورٹ ہے وہ کس کو دینی ہے کانگریس کو دینی ہے ریپورٹ دینے کا کام سجاؤ کرسطور کرنا نیتیوں کے جوڑے کریانوین سے جوڑے بیوادوں کا دینے کرنا یہ کاریہ ہے IRC کی پرکرتی دیکھو سوائت سوطنتر ہوتے ہیں پرساسنی کارے کرتے ہیں ارد ویدھائی کارے کرتے ہیں ارد نیائی کارے کرتے ہیں ٹھیک ہے ارد ویدھائی یعنی نیئم اور نیئم بنانا ارد نیائی کیا نہیں کوئی بھی وقتی ہے یا کوئی سنستہ ہے اس کے خلاف جانت کی جا سکتے ہیں IRC کے مہتو ہے لاب اور علوچنا مہتو ہے کیا ہے کہ یہ راج نیتی گھستکسیب سے مکت ہوتے ہیں تو کام اچھا کریں گے اس میں ویسے سگی صدر سے ہوتے ہیں ان کی سیوائیں لے جاتی ہیں نوکرسائی کے دوستوں سے مکت ہوتے ہیں سوائتتہ ہوتی ہے یعنی کام کرنے کی سوطنطرتہ ہوتی ہے تو لوچ چھیلتہ بھی ہوتی ہے اور آدمی نوچار کو مہتوے دیتے ہیں راستی وکاس دواب سموں کا سامنا کرنے میں سکسم ہے کیوں سکسم ہے کیونکہ راج نیتی گھستکسیب نہیں ہوتا چھے نمبر نمبر شکس دیپینڈس اون نمبر فرسٹ کاری کسلتہ کے پریائے ہیں آلوچنا آلوچنا یہ ہے کہ سکتی پرتکرن کے شدانت کا اولنگن ہے سکتی پرتکرن کا شدانت کہتا ہے all the power is wasted in the three bodies legislature, executive and judiciary but ان سب کے باوجود ایک بوڈی ایسی ہے آئی آرچی جو کیا کرتی ہے ویدائی کا کا کام بھی کر دیتی ہے کاری پالکہ کا کام بھی کر دیتی ہے judiciary کا کام بھی کر دیتی ہے سارے کام کرتی ہے تو یہ سکتی پرتکرن کے شدانت کا اولنگن ہے آئی آرچی اپنے آپ کو بھی باغوں سے سریشت مانتے ہیں نرنکوس ہے جب آپ کسی کو سوطنترتہ سواہتتہ دوگے تو وہ نرنکوس بھی ہوتے ہیں راست پتیہ کاری پالکہ کا نیانترین اس پر نہیں ہے کئی بار سمنوے کی سمجھ سے ہو جاتی ہے اور راجمیتک پرشت مومی کے لوگ بھی اس کے سدس سے کئی بار بن جاتے ہیں اب آتا ہے USA کے پریزیڈنٹ کا اوپیس جس کو بولتے ہیں ای اوپی امریکہ کے راشت پتی کا کاریال ہے پرساسنک کاریال ہے ای اوپی ای اوپی کا پہمس نیم ہے white house تھی اللہ فرانکلین ڈی رجویلٹ دوارہ براون لو سمیتی گھٹھت کی گئی تھی 라는 ست سینتیز میں اس کی انسانسہ پر اس کی ستاپنا ہوئی تھی ای اوپی ای اوپی ا decisive office of the president of the USA اس میں کئی سنگٹن ہے اور کئی administrative agency ہے راست پتی کے سندےش کو جنتہ تک پہنچانا اور ویدیسی معاملوں میں امریکہ کے ویاپار ہیتوں کا جہان رکھنے کے معاملے ای او پی کے معدیم سے دیکھے جاتے ہیں ای او پی کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں چیف آف سٹاپ اب یہ تھوڑا سا ایگزیکیوٹیو اوپیس ہے اس میں ہندی میں کچھ نام ہے نہیں میں آپ کو تھوڑا سا بول دیتا ہوں کہ آرٹھک سلاکار ہے اس کی پریشت پریعورنی ہے گنواتتا کی پریشت اور جو گھریلو نیتی ہے اس کی پریشت اور جو جنڈر پولیسی ہے جنڈر نیتی ہے اس کی کونسیل راستری آرٹھک پریشت راستری سرکسہ پریشت جلوائیو نیتی کا کاریال ہے اوپیس اوپ دا انٹیلیکٹوال پروپرٹی انفورسمنٹ کوارڈینیشن یعنی بودھک سمپدہ پروپرٹن سمنوے کاریال ہے اوپیس اوپ انٹر گورنمنٹل افیس انتر سرکاری ماملے مینیزمنٹ پربندھن تتھا بجٹ کاریال ہے پربندھن تتھا بجٹ کاریال ہے نیشنل درگ کنٹرول پولیسی اوپیس اوپ پبلک اینگیزمنٹ اوپیس اوپ سائنس اینڈ ٹیکنولوجی پولیسی اوپیس اوپ نیشنل سائبر ڈائریکٹر راستری سائبر ندیسک کاریال ہے اوپیس اوپ دا یونائٹیڈ سٹیٹس ٹریڈ ریپرزنٹیو بیاپار پر تینیدیزو ہوتا ہے یو اے سے کا اس کا کاریال ہے پریزیڈینشیل پرسنل اوپیس پرسونل اوپیس راستپتی کارمی کاریال ہے اور نیشنل سپیس کونسی یہ اس میں ایجنسیز ہوتی ہے جن میں سے مہتو پون پریشدیں ہیں وہ یہاں پر دیوئی ہے آرثک سلاکار پریشد یہ پورے دیش کی یعنی راستری آرثیوستہ کا ووچ ڈوگ ہوتا ہے انیس سو چیالیس میں اس کا گھٹن کیا گیا تھا اس میں تین سدسیاں اور سینیٹ کی سہمتی سے راستپتی دوارہ نیوکتا ہے چونکہ ای او پی ای او پی کا ایک نکاح ہے آرثک سلاکار پریشد اس لیے راستپتی دوارہ ہی نیوکتی ہوتی ہے یہ کام کیا کرتے ہیں کہ آرثک معاملوں پر راستپتی کو پرامرس دیتے ہیں آرثک نیتی کا ملیانکن کرتے ہیں اور ریپورٹ دیتے ہیں آپ کو کسی کا بھی کام پوچھا جائے نا تو ایک کام تو پکا لکھ دینا پرتیویدن دینا راستی سرکسہ پریشد یہ سرکسہ کا کام کریں گے اس کے عددیکس راستپتی ہوں گے ستاپنا انیس سو سنٹالیس میں ہوئی تھی امریکہ کی راستی سرکسہ اور امریکہ کے ہیتوں کے سنوردن ہے تو یہ ویدیسی راستریت تا ملیٹری اوپریشنز میں پرمک بومکہ نباتی ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل پولیسی ڈیولپمنٹ آفیس انیس سو اسٹی کے دسک میں ستاپیت ہوئے ہیں اس کا کاریہ کیا ہے جو نیتی بن رہی ہے چاہے وہ ویدیس نیتی ہو رکشہ نیتی ہو یا سنگھ وکاس نیتی ہو اس کے بارے میں راستپتی کو جانکاری دینا ویجیان اور پردیوگی کی نیتی یہ انیس سو نبدا کے دسک میں ستاپیت ہے پراکرتی گیس انترکس کارکرم اپگرے وغیرہ پیٹرولیم انجینیرنگ میڈیکل اگری کلچر اینرڈی اور نیوکلئر اینرڈی اس کے کسیتر میں راستپتی کو پرامرس دینا ویجیان اور پردیوگی کی نیتی کاریہ لیکھا ہے پریابان یہ گنبتہ پریشت یہ پردوسن پریابان کا جو پردوسن ہے یا اس طائب کے انہیں کام چل رہے ہیں اس میں انترہاستی اور راستی کارکرموں میں سمنوے بنانے کا کام کرتی ہے کتنا ہوگا یا ان کی سیوہ سرطوں کے بارے میں کام کرنا کیول اور کیول ای او پی کے مام لے دے یعنی ایگزیکیوٹیو اوپس اوپ ڈا پریزیڈنٹ یو ایس اے کے راشتپتی کے کاریہ لے کے بارے میں ہے کیول وائٹ آوس کاریہ لے کے رکھ رکھاؤ مینٹیننس اور نی انترن پربند تھتا بجٹ کاریہ لے تو بجٹ کا کام یہ آپ کو پتا ہے بجٹ اور پرساسن سمندی سوچنائی اوپس اوپ ڈا مینیزمنٹ اور بجٹ دیتا ہے راج کوس کا ویسلیشن اور کاریہ کرم مولیانکن کے اکسیتر میں مہترکون کاریہ کرتا ہے وائٹ آوس کاریہ لے ویری ویری ایمپورٹن وائٹ ہاؤس آفیس راشتپتی کے جتنے ہی پبلک ریلیشن کے کام ہے جن سمپرکاریہ ہیں وہ سارے سمپادیت کے جاتے ہیں وائٹ آوس کاریہ لے کے دوارا راشتپتی کے جو پرسنل ایسسٹینٹ ہے ان کے دوارا گھٹیت ہے اس کاریہ لے کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں مکھ ہے وہ جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کمیونکیشن راشتپتی پریزیڈنٹ اور کانگریس اور ڈپارٹمنٹس ان کے مدد کمیونکیشن کا کام وائٹ آوس کاریہ لے کرتا ہے راشتپتی کو کوئی بھی پبلک پولیسی ہے اس کی سوچنا دینا راشتپتی کو کوئی وقتیگت معاملہ ہے تو اس میں پرامرس دینا سجاو دینا اور جتنے بھی پتر ویوار ہوتے ہیں ان کے جواب دینا اور کاریہ پالکہ اور ویوستہ پیگا کے مدد سمنوے ستاپید کرنا یعنی پریزیڈنٹ اور کانگریس کانگریس is the legislature and پریزیڈنٹ is the executive تو کاریہ پالکہ اور ویوستہ پیگا کے مدد سمنوے بنانا پور ایجنسیز that advise the president in key policy area key policy area میں تو پونھ نیتک شتروں میں جو پرامرس دیتے ہیں راشتپتی کو وہ ہے the white house office the national security council the council of economic advisory and office of management and budget یہ EOP EOP کا معاملہ آپ کے complete ہو گیا ہاں تو students ہم پانچ ہی unit میں پرویز کر چکے ہیں ایک student نے پوچھا ہے کانگریس کیا ہے کانگریس بھارت میں تو ایک راجنیتک پارٹی ہے لیکن USA میں سنسد کو کانگریس کہتے ہیں ویسے اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایک جگہ اکتری تو نا ٹھیک ہے تو کانگریس سنکت راجے امریکہ کی سنسد کو کانگریس کہتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھو سر سینیت اور کانگریس میں ڈیفرینس کچھ سدن سینیت بھارت میں راجے سبا ہے ہے یا نہیں بتاؤ بھارت میں راجے سبا ہے اس کے علاوہ دوسرا سبد دوسرا سدن کونسا ہے لوگ سبا لوگ سبا تو جس پرکار بھارت میں سنسد بنتی ہے وہ بنتی ہے لوگ سبا اور راجے سبا سے اسی پرکار اسی پرکار یونائٹیڈ سٹیٹس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز پرتینیدی سبا اور سینیت دونوں مل کر کانگریس بناتے ہیں سنسد برابر کانگریس انڈیا کی سنسد اور USA کی کانگریس کانگریس میں ہوتا ہے سینیٹ اور پرتینیدی سبا اور انڈیا میں ہوتا ہے رجے سبا اور لوگ سبا بھی بھائیں فرانس کی رجے پریشن فرانس کی رجے پریشن پرکسہ میں اس کو کانسیل دے کانسیل دے اٹا کانسیل دے اٹا بولتے ہیں جیسے اٹاٹ بھی آسکتا ہے اٹاٹ بھی آسکتا ہے کچھ بھی نام آسکتا ہے کانسیل دے اٹا فرانس کی رجے پریشن فرانس کی رجی پریشت فرانس میں پرساسنک ویدھی کا پرچلن ہے فرانس میں پرساسنک ویدھی کا پرچلن ہے اس کا مطلب وہاں پر دو پرکار کے کوٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سامن نیالے ایک ہوتا ہے پرساسنک نیالے سامن نیالے میں سامن نیالے معاملوں کی سنوائی ہوتی ہے جبکہ پرساسنک نیالوں میں پرساسنک سکایتوں کی سنوائی ہوتی ہے یعنی فرانس کے اندر نیائی کی ڈبل ڈبل ویوستہ ہے ایک سیویل کورٹ ہے اور ایک ایڈمنیسٹریٹیو کورٹ ہے بھارت برٹین امریکہ میں رول آف لو ہے یعنی قانون کے سمط سے سبھی سمان ہے رج پریشت کون سے دیس میں ہے فرانس میں اس کا وکاس کیسے ہوا تیرہ سو دو سے ہوا سات سو اکیس ورس پرانی سنستہ سترہ سو ننیانوے میں نیپولین بوناپارٹ نے اس کو پنرسنگٹیت کیا اور اس کے ساتھ رج پریشت اور پری فیقتر کونسلوں کی ستاپنا کی رج پریشت اور پری فیقتر کونسلوں کی ستاپنا کون کرتا ہے نیپولین بوناپارٹ کرتا ہے سترہ سو ننیانوے میں نیپولین نے نائنٹی ون پری فیقتر کونسل بنائی تھی انیس سو باون میں ان کا نام بدل کر نیپولین نے نہیں مذہب مدلہ نام لیکن ونی سو باون میں ان کا نام پرساسنیک نیاد اکرن کر دیا اور ورطمان میں پرساسنیک نیاد اکرنوں کی سنگ کیا تھ Ledermen فراس میں پرساسنیک نیال کو ا 60 ہوتے ہیں دو کل پرساسنیک نیال ہے چوبیس پرساسنیک نیاد اکرن تو ہے بلد 기대ny اور ایک ہے راج پریشت تو راج پریشت کیا ہے سروچ سروچ ستر ہے پرساسنیک نیالوں کا سروچ اس طرح رج پریشد اس کے علاوہ تیس انہیں پرساسنک نیادی کرن ہے فرانس میں ان کو ستانی اس طرح یا پرارنبی اس طرح پر معاملوں کی سنوائی کا حق ہے اس میں ایک ادھیکس ہوتا ہے اور چار پانچ سدس سے ہوتے ہیں ایک نیادی کرن کے ادھین کچھ دپارٹمنٹ یا جلے ہوتے ہیں اگر ان جلوں میں سے پرساسنک نیادی کرن کے معاملوں سے سنتوش نہیں ہو تو اپیل یہ معاملے کہاں سنے جاتے ہیں ہیں رج پریشد میں راستی معاملے یا اپیل یہ معاملے اپیل یہ معاملے ان کو کہتے ہیں جیسے مان لو یہ رج پریشد ہے اور یہ پرساسنک نیادی کرن ہے اب کوئی معاملہ یہاں سے ریفر ہو کے آئے گا تو وہ رج پریشد میں آئے گا اس معاملے کو اپیل یہ معاملہ کہتے ہیں کوئی معاملہ سیدھا بھی آسکتا ہے اگر نیشنل انٹریسٹ کا rُسٹی یہ معاملہ ہے رج پریشد کا کاریل ہے کہاں پر ہے پیریس میں پیریس راج پریشت کی سنگٹنا آتمک سرنچنا organizational structure صدس سے اس میں دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں سادارن ایک ہوتے ہیں اے سادارن سادارن تو ہوتے ہیں دو سو بیس اے سادارن ہوتے ہیں تیس یہ جو اے سادارن ہوتے ہیں وہ ادیکس اپا دیکس سنبھاگا دیکس اور انہیں ویشے سے گئے ہوتے ہیں ادیکس کون ہوتا ہے نیائے منتری ہوتا ہے کامی رج پریشت کا کیا ہے نیائے ہے نیائے کا ہے تو ادیکس کون ہوگا ویدی اور نیائے منتری ہوگا اور یہ پدین ہوگا کل ویدی اور نیائے منتری کا پد چھوٹ جائے ہم سے تو آپ ادیکس بھی نہیں رہیں گے اس کو بولتے ہیں پدے اپا دیکس ہوتا ہے وہ ورشت تم لوگ سیوک ہوتا ہے جو سب سے سینئر پبلک سرونٹ ہوتا ہے پرانس میں آپ کو پتا ہے پرساسنی کی ویدی ہے پرساسنی قدیگاریوں کو بہت پاور ہے وہاں اس کی نیوکٹی اپا دیکس کی نیوکٹی راست پتی کرتے ہیں ورشت تم لوگ سے ورکی سنبھاگی ادیکس بھی ہوتے ہیں وہاں پر چھے سنبھاگ ہیں چھے سنبھاگوں کے چھے سنبھاگی ادیکس ہوں گے جو پینسٹ ورس کی عمر تک کام کریں گے راج پریشت کی سنگت ناطمک سرنطنہ کی چرچہ کر رہے ہیں وہ ایک ادیکس ہوتا ہے یہ نام آپ کو یاد کرنے پڑے گی کیونکہ ہم فرانس کی بات کر رہے ہیں انڈیا کی نہیں کر رہے ہیں سنبھاگی ادیکس کے نیچے کانسلرز ہوتے ہیں کانسلرز کے نیچے کانسلرز ہوتے ہیں اس کے نیچے auditor ہوتے ہیں auditor کے نیچے انکارمک ہوتے ہیں فرانس کی رج پریشت کی سکتیاں کیا ہوتی ہے یہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے سمن بھیج سکتی ہے یہ گواہی لے سکتی ہے یہ کسی کی بھی گواہی لے سکتی ہے گواہی کے لیے کول کر سکتی ہے یہ نرنے سنا سکتی ہے یہ ستیپورتی آدیس زاری کر سکتی ہے یہ سرکار کے لیے بدعکاری نرنے جاری کر سکتی ہے ان کے نرنےوں کے خلاف اپیل نہیں ہوتی آپ نے یہ تو سنایا کہ پرساسنک نیادی کرن کے نرنے کے خلاف آپ راج پریشت میں اپیل کر دو لیکن راج پریشت نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اپیل نہیں ہوگی جان رکھنا کاریک سیتر راج پریشت اور پرساسنک نیادی کرنوں کے کاریک سیتر میں بنتوارہ کیا گیا ہے پرساسنک نیادی کرن میں لوکل لیول کے معاملے رکھے جاتے ہیں استانیہ پریشت کے معاملے جبکہ راج پریشت میں بڑے معاملے اپیلی معاملے رکھے جاتے ہیں بڑے معاملے جو نیشنل انٹریسٹ کے ہوں دیس کے ہنسے سمندیت ہوں جیسے فرانس پر کسی نے اٹیک کر دیا تو سیدھا معاملہ راج پریشت میں جائے گا اپیلی معاملے جو لوکل لیول سے ٹرانس پر ہو کر آتے ہیں وہ اپیل یہ معاملے کہلاتے ہیں رج پریسط کے کاری ہے پرساسنک نیالے کے نرنے کے ویرود جو اپیل ہو کر معاملے آتے ہیں ان معاملوں کی سنوائی کرتی ہے رج پریسط پرساسنک معاملوں کی ویوادوں کا نبتارہ نستارن کرتی ہے رج پریسط پرساسنک قانون کو لاغو کرنے میں اگر دیری ہو گئی اگر برشتاچار ہو گیا اگر اینیمتہ ہو گئی تو اس کے معاملے نبتاتی ہے رج پریسط سرکاری ویدھیک کو سنسد میں پرستوت کرنے سے پہلے منتری پریشت کو یتاوشک پرامرس دیتی ہے راج پریشت اور فرانس کا سروت پرساسنک نیائلہ کیا ہے راج پریشت فرانس کا سروت نیائلہ کیا ہے پرساسنک نیائلہ راج پریشت سکایت ہم ڈاک سے بھی لے لیں گے راج پریشت میں سکایت ڈاک سے بھی سویکاریہ ہے سکایت ایت اوپرپتر ہے ایک فورمیٹ ہے وہ نرداریت ہوتا ہے پرساسنک سلک لگتا ہے جو مقدمہ جیتنے پر آپ کو واپس دے دیا جاتا ہے کاریہ پرنالی بہت ہی لوگ پری ہے اور بہت ہی وسوسنی ہے پرساسنک نیائلہوں کے کارمیک ہیں وہ لوگ سوک مانے جاتے ہیں جو بھی پرساسنک نیائلہ ہیں اس کے کرمچاری لوگ سوک مانے جاتے ہیں اس کو اس کے مادہم سے آپ سمجھا سکتے ہو پرکسہ میں لکھ سکتے ہو پرانس میں نیائی ویوستہ دو پرکار کی ہوتی ہے دوری ویوستہ ہے ایک سامنی نیائلہ دوسری پرساسنک نیائلہ سامنے نیالیوں میں پراتھمی کپیلیے معاملے اسائیز کیسے سنویسٹ معاملے آتے ہیں پرساسنک نیالیوں میں دو باغوں میں بانٹا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں رج پریصد ایک ہوتے ہیں پرساسنک نیادی کرن رج پریصد میں دو پرکار کے صدس ہیں ایک سادارن ہوتے ہیں ایک ایسا دارن ہوتے ہیں سادارن کی سنگ کے ہوتی ہے دو سو بیس ایسا دارن کی سنگ کے ہوتی ہے تیس جو ایسا درن سدس سے ہوتے ہیں جیسے ادیکس 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 ہمباگا ادیکس ان کی نیوپتی راشتر پتی دوارا کی جاتی ہے اومبوڈزمین اومبوڈز کا مطلب ہوتا ہے پرتینی دی پرتینی دی کسی کے ستان پر اومبوڈز سویڈیس باسا کا ورڈ ہے اور مین اومبوڈزمین ٹھیک ہے سویڈن میں اومبوڈزمین کہتے ہیں بھارت میں لوگ پال کہتے ہیں لوگ پال سب سنسکریٹ سے آیا ہے ٹھیک ہے آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ستاپنا سویڈن میں سب سے پہلے اومبوڈزمین کی ستاپنا 1809 میں ہوئی تھی باقی کا تو آپ کو مطلب نہیں ہے فنلینڈ ڈینمارک کا نیوزیلینڈ اور برٹین میں دیکھ لو نیوزیلینڈ میں 1962 میں سنسدی آیوکت کی ستاپنا ہوئی تھی اور برٹین میں 1967 میں سنسدی آیوکت کی ستاپنا ہوئی تھی 1809 میں سویڈن میں اومبوڈزمین سب سے پہلے ستاپیت کیا گیا تھا ویشوے کا پہلا دیس جس میں اومبوڈزمین ستاپیت کیا گیا تھا ادھکانس دیسوں نے سویڈیس موڈل اپنایا ہے سویڈن میں اومبوڈزمین کو سمویدھانک درجہ ہے لوگ پری ہے اور بہتی پرباوی اور بہتی ویعاوہاری ایک سنسطہ ہے سویڈن میں اومبوڈزمین چھترہ دکار میں پردان منتری اور منتری دائرے میں نہیں ہے سویڈن میں اومبوڈزمین میں اور دائرے میں کون کون ہے لوگ سیوک نیا دیستان یا سوشہ سنترہ سنیاک آرمی کاریکال سویڈن میں اومبوڈزمین کا ہوتا ہے چار ورس اور پندرن یکتی کا پراہ دانا ہے اب انڈیا کی بات کر لیتے ہیں انڈیا میں جو لوگ پال اور لوگ کا یکت ادینیم ہے وہ دوہزار تیرہ میں تیرہ کے ادینیم کے تحت سولہ جنوری دوہزار چودہ سے لاغو ہوا تھا راشت پتی نے اس کو منظوری دی سی دوہزار چودہ کو ہی ایک ایک دوہزار چودہ کو مارچ دوہزار انیس میں پہلے لوگ پال بنائے گئے تھے پی سی گھوست پیناکی چندر گھوست پیناکی چندر گھوست پیناکی چندر گھوست اس کا درجہ بھارت میں ساموی دھک ہے ویدانک ہے ساموی دھانک نہیں ہے یعنی سمیدھان میں ورنن نہیں ہے اگر سمیدھان میں ورنن ہوتا تو انیس سو پچاس میں لوگ پال ستاپیت ہوتا ہمارے یہاں سمیدھان میں نہیں ہے سویڈن میں سمیدھان میں ہے ہمارے یہاں قانون بنائے ہیں دوہزار تیرہ کا قانون جو دوہزار چودہ کو لاغو ہوا ہے اسی لئے اس کا درجہ ساموی دھک ہے ویدانک ہے بھارت میں کندر کے لئے لوگ پال سبت کا پریوک کیا گیا ہے رجوں کے لئے لوکا یکت کہا گیا ہے رجستان میں جو لوکا یکت ہے اس کی ستاپنا انیس سو تیہتر میں ہوئی تھی ورطمان میں رجستان کے لوکا یکت سری پی کے لو رہا ہے اور لوگ پال ہے وہ ابھی آ رہے ہیں آگے بھارت میں پی ایم دائرے میں ہے منسٹر دائرے میں ہے سانسر دائرے میں ہے ادھکاری جو اے بی سی ڈی گروپ کے ہے کندر سرکار میں ادھکاریوں کے چار ورگ ہوتے ہیں اے سرینی کے بیس رینی کے سیس رینی کے ڈیس رینی کے یہ اے بی سی ڈی گروپ کے سارے ادھکاری اس کے دائرے میں آتے ہیں کندر سرکار کے سمسطہ ادھکاری آتی ہیں کاریکال پانچ ورس یا ستر ورس جو بھی پہلے ہو جو بھی پہلے ہو پانچ سال یا ستر سال سویڈن میں امبورزمن سنسد کے پرتی اتردائی ہے امبورزمن پر نگرانی ہے تو ایک سنسد یہ سمیتی کاری رہت ہے سیڈی سبت امبورز کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیو یا ایجنٹ اس کا چین ہوتا ہے وہ سنسد سدسیوں سے یکت ایک نرواشک منڈل دوارہ ہوتا ہے یہ نرواشک منڈل اڈتالی سدسی ہوتا ہے سویڈن میں اس نرواشک منڈل میں سنسد کے دونوں سدنوں سے چوبیس چوبیس سدسی آتے ہیں دو پرکار کے امبورزمن ہے سویڈن میں ایک ہے ناغریک امبورزمن یہ تو اٹھارہ سو نو سے ہے اور ایک سینک امبورزمن ہے وہ 1951 سے ہے سویڈن میں بھارت میں لوگپال سبد ہے وہ راجستانی یکتی کا دیا ہو ہے لوگپال یا لوکایوت سبد 1963 میں جودپور کے ڈوکٹر ایل ایم سنگھوی ڈوکٹر ایل ایم سنگھوی لکسی می مل سنگھوی نے دیا تھا ڈوکٹر لکسی می مل سنگھوی نے دیا تھا سنسکرٹ باسا میں لوگ کا عارض ہوتا ہے لوگوں اور پال کا عارض ہوتا ہے پالنے والا یا سرنگ ست لوگ اور پال اس کا چین پردان منتری کی ادھیکستہ میں گھٹیت ایک پانچ سدس یہ سمیتی کرتی ہے لوگ پال کی نیوپتی راشت پتی دورہ کی جاتی ہے کاریہ کال اس کا پانچ ورس یا ستر ورس دو بھی پہلے ہو پنر نیوپتی کا پراہ دان ہے پر دو کاریہ کالوں کا ٹوٹل پانچ ورس سے ادھیک نہیں ہو سکتا ٹوٹل پانچ ورس سے ادھیک نہیں ہو سکتا یعنی کوئی آدمی لوگ پال کا سدس سے بن گیا تو وہ ادھیکس بھی بن سکتا ہے لیکن کل ملا کر اگر وہ سدس سے چار سال بنا ہے تو ایک سال تک ادھیکس بنا رہ سکتا ہے اگر وہ دو سال تک سدس سے تھا تو وہ تین سال ادھیکس بنا رہ سکتا ہے دونوں کا کاریہ کال ملا کے پانچ ورس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ستر ورس سے بوڑے ورس کو لوگ پال نہیں بنایا جا سکتا ادھیکار اکسیتر ادھینیم دو ہزار تیرہ پورے دیس میں لگو ہے سینے سیوہیں دائرے سے باہر ہے سویڈن میں سینے کومپورت brought man Welcome سینے میں سینے کومپور chains allemے سویڈن میں ہو یا بھارت میں ہو کام ایک ہے برشếtہ چار پر نیانترن کرنا لوگ پرساسن پر نیانترن کا کام کرتا ہے سویڈن میں ناغری کومپورілES memang سینے پرساسن پر نیانترن سویڈن میں انیس تو اکیامن سے لگو ہوا ہے اور نئیک ادھیکاریوں پر بھی نیانترن کرتا ہے سویڈن میں سویڈن میں پرساشنک ویدھی کا پرچلن ہے یہ پرچار کرتا ہے جن سمپرک ہے پریس کو پورن ستن کرتا ہے سنسد کو ریپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنا سنسد یہ سمیتی دوارہ نگرانی بھی کی جاتی ہے یہ سمیدانی کا ہے امبورچمنٹ سمیدانی کا بھی کرن ہے بھارت میں سات سال تک کے برشتہ چار پرکرون کی سنوائی ہوتی ہے اس میں یعنی ابھی دوزار تیس چل رہا ہے تو دوزار سوڑا سے پہلے کے معاملے نہیں سنے جا سکتے پرتیورس راست پتی کو ریپورٹ دیتا ہے سنسد میں رکھواتا ہے راست پتی یہ لوگ پال ایکٹ تیرہ دارہ آڑ تاریس میں آیا رہا ہے لوگ پال کے ادیکس اور صدر سے لوگ سیوک مانے جاتے ہیں لوگ پال دورہ سی بی آئی کو اگر کوئی معاملہ بیچا گیا ہے تو اس کا سپرویزن لوگ پال کرے گا لوگ پال کے سامنے ہونے والی پرتیک کاریوائی آئی پی ایسی بھارتی دنڈ سہیتہ ایک سو تیران میں کے انترگت جوڈیسیل ایکٹیویٹی مانے جائے گی اور برشتہ چار نیرودک عدینیہ مونیسیو اٹھاسی کا کوئی بھی پرکرن ہے تو لوگ پال کے خلاب کہیں بھی انتیم اپیل نہیں کی جاتا سکتی لوگ پال کا ڈیسیزن ہے وہ فائنل مانا جاتا ہے بھارت میں لوگ پال اتیاس انیس سو ساٹھ سے بھارت میں امبوڈزمنٹ جیسی سنستہ کی مانگ تھی سب سے پہلے راجستان پرساسنک صدار سمیتی نے ایک آئیوکت نیوٹ کرنے کی سپاریس کی تھی انیس سو تریسٹھ میں پی وی گزیندر گھڑ کر پوروے مکہ نیادیس بھارت کے انہوں نے لوگ پال لوگ آئیوکت کی مانگ کی تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں پرثم پرساسنک صدار آئیوگ نے لوگ پال اور لوگ آئیوکت کی سپاریس کی تھی اور نو بار لوگ پال کانون ہے وہ لوگ سبہ سے پاریتکر راجے سبہ میں اٹک گیا تھا کب کب اٹکا تھا انیس سو ونیتر انیس سو ایک اٹکتر انیس سو ستسر انیس سو پچاسی انیس سو نوہ سی انیس سو چھانڈ میں اٹھانڈ میں دوزار ایک دوزار گیا رہ لیکن لوگ پال او لوگ آئیوکت ادینیوم دوزار تیرہ لگو ہوا سولے جلوری دوزار چاہوڈہ سے سوڑا ایک چودہ سی لوگ پال کانون دیش میں لاغو ہو گیا لوگ پال ایک بہو سدسیہ سنستہ ہے ایک عدیقس ہوتا ہے آٹھ سدس سے ہوتے ہیں آٹھ میں سے چار چار کا گروپ ہوتا ہے سترہ مارچ دوزار انیس کو بھارت کے پرثم لوگ پال بنے تھے پی سی گھوش یا پینہ کی چندر گھوش بھارت میں لوگ پال کی سرنچنا کیا ہے ایک عدیقس ہوتا ہے آٹھ سدس سے ہوتے ہیں آدھے سدس سے نیایک پریشت بومی سے ہوتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کے یا آئی کورٹ کے یہ لوگ ہوتے ہیں جد ہوتے ہیں سی سدس سے ہوتے ہیں انس میں سے پتیس ورس کا برشتہ چار ویروڈی یا لوگ پرساسن کا انبہ ہونا چاہیے پتیس سال کا لوگ پرساسن کا انبہ ہو یا برشتہ چار ویروڈی انبہ ہو تو چار سدس سے ایسے ہوں گے چار لیا جائیں گے کورٹ سے آدھے سدس سے SC, ST, OBC, Minority اور Women ہوں گے یعنی آدھے سدس سے ریزرو کٹیگری کی ہوں گے SC, ST, OBC, Minority اور Women 45 ورس سے کم آئیو کا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے لاب کے پد پر نہیں ہو سانسد ویدائے کے استان یا نکائوں کے جن پرسی ندی نہیں ہو یہ کیوں نہیں ہو کیونکہ یہ تو ان پر خود پر جانت ہو سکتی ہے اس لیے اس ادس سے ہو نہیں سکتے نیوکتی کرتا ہے راشت پتی اسطاقصرور موٹ سے اور ایک وارنٹ سے ایک چین سمیتی کی انوشن سابر جس کو LSE کہتے ہیں لوگ پال سلچ کمٹی چین سمیتی پانто سادس سے ہوتی ہے اس میں پی اے مادیکھس ہوتا ہے لوگ سبا ادیکھس نیتا پرتی پکس لوگ سبا کا سیڈ جی آئی یا اس کے دورہ نامیت اور ایک راشت پتی دورہ نامیت سدس سے ہوتا ہے یعنی پانت سدس سے چین سمیتی جس کا پی اے مادیکھس ہوتا ہے وہ لوگ پال کی انوشنسہ اس چین سمیتی کے انوشنسہ پر راستر پتی ازتاکثر کرتے ہیں وارنٹ سے اس کی نیوکتی کرتے ہیں لوگ پال کی ایک بھارت میں لوگ پال کی پد مکتی یہ راستر پتی نیوکت کرتا ہے اور راستر پتی کو اگر وہ سمبودیت کر دے تیاغ پتر دے دے تو وہ اس کا پد مکت سندھر جائے گا لوگ پال اپنے ادیکس اور سدشیوں کے ویرود شکایت کی جانت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ایسا کرنے ہے تو سنسد کے کم سے کم سو سدشے لکھت میں راستر پتی کو دیں گے سمان ادیکس لوگ پال کے ویتن بڑھتے تو بھارت کے مکھے نیا دیس کے مکھے نیا دیس جو بھارت کا ہوتا ہے اس کے سمان ہوتے ہیں اور سدشیہ کے سپریم کورٹ کے جج کے سمان ہوتے ہیں اس کی دو برانچ ہے ایک پرساشنک برانچ ہے ایک نیایک برانچ ہے جسٹیس ابیلاسہ کماری دینیس کمار جین ارچنا راما سندرم میندر سنگھ اندرجیت پرساد گوتم یہ اس کے انے سدشیہ ہیں یو ایسے میں راج پرساشن یہ آپ کا لاس ٹوپک ہے آواز آرہی ہے کلیرلی آرہی ہے آرہی ہے یو ایسے میں کیا ہے کہ یو ایسے میں پچاس راجے ہیں سب کو پتا ہے یہ بات تو پچاس راجے ہیں تو ہماری طرح وہاں پر ایک پریزیڈنٹ ہے ورطمان میں پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے بائیڈن ہے اور پچاس راجوں کے کیا ہیں پچاس گورنٹ پچاس گورنٹ تو کسی دیس میں دو پرکار کی سرکاریں ہونا ایک سنگ سرکار اور دوسری راجے سرکار دو پرکار کی سرکاریں ہونے کا مطلب ایک ہے کی وہاں پر سنگھاتمک ویوستہ ہے وہاں پر کیا ہے فیڈرل سسٹم ہے سنگھاتمک ویوستہ جہاں نیشنل اور سٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ایک راستری ہے اور باقی کی راجے سرکاریں تو نیشنل گورنمنٹ ہونا سٹیٹ گورنمنٹ ہونا اس کا مطلب وہاں پر کیا ہے سنگھاتمک ویوستہ ہے سنگھاتمک ویوستہ کی پہلی سرکت ہے کہ وہاں کم سے کم سرکاروں کے دوستر ہوں گے تروات میں تیرہ راجے تھے ورطمان میں پچاس راجے ہیں راجوں کا الگ سمیدھان ہے لکھت اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا انڈیا کا سمیدھان سب سے بڑا ہے اپنیات یہ بڑا کیونکہ امریکہ میں تو راجوں کی سمیدھان ہی الگ لگ ہے اور انڈیا میں سب راجوں کا ایک سب راجوں کا سنگھ کا ایک اور ان سمیدھان الگ الگ سمیدھانوں کے مولبوت سدھانت ہے جو بیسک تینیٹس ہیں وہ ایک جیسے ہیں راجے پرساسن کے انگ وہی ایک جیکیوٹیو لیجس لیچر این ٹوڈیسری یہ تین انگ ہوتے ہیں جو سرکار کے ہوتے ہیں اب اس میں کاری پالکہ ہوتی ہے گورنر سنگھ میں راشت پرتی ہوتا ہے اسی پرکار راجوں میں گورنر ہوتا ہے امر کم سے کم تیس سال ہوتے ہیں گورنر کی یو ایسے کا ناغری کور پانچ سال سے یو ایسے میں رہ رہا ہوتا ہے گورنر کا چناہ ہوتا ہے پرتیکس ویسک مطادکار کے آدار پر میسی سی پی میں ایسا نہیں ہوتا پونر نیروچن کی ویوستہ ہے گورنر دوبارہ بھی بن سکتا ہے کارے کال الگ الگ راجوں کے نصار ہے دو سے لے کر چار سال کا سامانے نیم ہے تین چار سال کا ویوستہ پرتیکہ کی پرتی اتردائی نہیں ہے کیونکہ راست پتی نہیں ہے تو گورنر کہاں سے ہوگا ریکول کی ویوستہ ہے راجوں کے نصار سب میں نہیں ہے لیکن گورنر کا کام پسند نہیں ہے تو جنتہ واپس بلا سکتے ہیں بھئی پڑے لکھے لوگ ہیں کبھی بھی چاہے تو بلا سکتے ہیں مہابیوگ دوارہ اٹھائے بھی جا سکتا ہے اس کو گورنر کو گورنر کی سکتیاں نیوکتی نیوکتی اگر گورنر کرتا ہے تو اٹھانے کا ادھیکار بھی ہوتا ہے اگر نیوکتی میں سینیٹ کی سہمتی ہے گورنر کسی کی نیوکتی کرتا ہے خود کر رہا ہے تو اس کو اٹھا بھی سکتا ہے لیکن اگر سینیٹ کی سہمتی سے نیوکتی ہو رہی ہے تو اٹھانے کا ادھیکار بھی سینیٹ کی سہمتی سے ہی ہوگا کاری پالی کا سکتیاں نیوکتیاں کرتا ہے سمیدان کے انصار نردارت پدوں پر ویباگی ادھکاریوں کی نیوکتی گورنر نہیں کرتا سینیٹ کی مندوری آوستہ ہوتی ہے ویباگی ادھکاریوں کی نیوکتی پر رجے میں اگر آنترک سینہ ہے تو اس پر گورنر کا نینترن ہوتا ہے رجے کا سروت پرساسک ہوتا ہے پرساسن کا مکھے نیرکسک ہوتا ہے گورنر کے آدیسوں کا پھلن جتنے بھی انیست کارمک ہے وہ سب کرتے ہیں اب ویدائی سکتیوں کی بات کرتے ہیں رجے کے جتنے بھی آئیوک بورڈ ہے ان کا صدر سے ہے رجوں کی ویدان منڈل کو سندیس بھیجنا نیم بنانا اپنیم بنانا پوکیٹ ویٹو اور نیامک ویٹو یا نیسے دا ادھکار کسی بل کو جیب میں رکھ لے تو اس کو پوکیٹ ویٹو کہتے ہیں ادھادیس جاری کرنے کا ادھکار ہے نورت کیرولینہ میں نہیں ہے نورت کیرولینہ سٹیٹ میں ادھادیس جاری کرنے کا ادھکار نہیں ہے رج ہے ادھکانس رجے ادھکانس رجے میں ایک سینیٹ ہوتا ہے ایک پرچنی دی صدن ہوتا ہے دوی صدنی ویدائی کا ہے ادھکانس رجوں میں ادھکانس رجوں میں دوی صدنی ویدائی کا ہے ایک سینیٹ ہے ایک پرچنی دی صدن ہے سینیٹ کے صدن سے چھے سے لے کر سٹھ سٹھ تک ہے پرچنی دی صدن کے پہنتیس سے لے کر چار سو اس کے زیادہ ہوتے ہیں نیرواتشن جنتا کرتی ہے یا نرواتن سمان پرتی نہیں جدتا ہے کاؤنٹی دوارہ کاؤنٹی ایک ٹائپ سے کہہ سکتے ہیں گاؤں کارے کالن کا دو ورس ہوتا ہے اور سینیٹ والوں کا چار ورس ہوتا ہے سینیٹ کی ادیکس تا اپ گورنر کرتا ہے دکانس رجوں میں اور ایک ہی نیبروس کا سٹیٹ ہے اس میں ایک صدنی اجڈان میں لائے یہ کچھ اپواد ہے اوششت سوچی رج سوچی میں ویری انپورٹنٹ پیسٹن ہے کہ بھارت میں اُلٹا ہے اسے بھارت میں اوششت ویسے سنگ کو دیئے گئے ہیں جبکہ وہاں پر یو اے سے میں اوششت ویسے رج سوچی میں رکھے گئے ہیں دن ویدیک ہے نچلی صدن میں پرتھم پرستاؤنا میں کر لگانے سمات کرنے سمیدان سنسو دن پرستاؤ پر مت دینے کا گورنر کا آرائٹ ہوتا ہے نیائی پالی کا سکتیاں نیائی پالی کا پرتیک رجے میں سمیدانک نیالے کا پراہ دھان ہے سنگ یہ نیالے کے ادھیم نہیں ہوتے یہ الگ الگ نیائی ویوستہ کے حصہ ہے رجوں کی نیائی پرکریہ سب کی الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی الگ ہے رج پرستاؤن کی ویسے سنگ اور رجوں کے بیچ پسٹ سکتی بھی بھاجن ہے اب سیسٹ سکتیاں رجوں کے پاس ہے دوہری ناغرکتہ کا پراہ دھان ہے وہاں امریکہ کا رکتی امریکہ کا بھی ناغرک ہوگا اور نورت کیرولینہ کا یا اور کسی سٹیٹ کا بھی رج ناغرک ہوگا دوہری ساسن ویوستہ ہے فیڈریشن اور سٹیٹ دونوں کی پرتک سکتیاں ہیں سنگیدان وہاں سربوچ ہے رجوں کا الگ سنگیدان ہے نیائی پالی کا سوطنتر ہے نسبکس ہے دوہری نیائی پالی کا ہے سنگیدان سنسودن کی پرکریہ میں رجے بھی بھاگ لے سکتے ہیں سینیٹ میں پرتینیدی بھیجنے میں پرتیک رجے کو سمان ادھکار ہے سیوکت راجے امریکہ کے گورنر کے کام راجے ویدان منڈل دوارہ جو ویدھیک پاریت ہوتے ہیں ان کا کریانوین کرنا دن پرتی دن کے پرساسن کا سنچالن اور نیتیگت مرنے لینا کاریے پالی کا کا ہیڈ ہوتا ہے نیتیاں بنانا نیم بنانا ان سب کاریوائیوں کا نسبادن کرتا ہے لوگوں سے جن سمپر کرتا ہے اور جو گیاپن پرابت ہوتے ہیں ان کو بھی بھاگوں میں بھیجتا ہے سمنوے کرواتا ہے اور جو سنگ سرکار ہوتی ہے اس کے ساتھ کوڈینیشن کرتا ہے اور گورنر کا بھاسن ہوتا ہے بیس بال اور پھوٹوال میچ میں گورنر دوارہ اُدھ گاٹن آئیو جیت میلوں میں گورنر بھاسن کا کاریکرم ایک پرمپرا ہے پیڈرل گورنمنٹ یہ تو ہوتی ہے نیشنل لیول سٹیٹ گورنمنٹ میں پچاس سٹیٹ ہے موضروب چیتے رہا تھے پچاس راجے تھے ایک پیڈرل دسٹرک کولمبیا ڈی سی اسی لئے کہتے ہیں یو اے سے کا پرتیک راجے اپنے آپ میں سمپربو ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی سٹرکٹر ہوتی ہے وہ کاریپالکہ ویدائی کا اور نیائی پالکہ میں بنتی ہوتی ہے لاسٹ ٹوپک آ رہا ہے آپ کا یو اے سڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ یو اے سڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ یعنی اس کو آپ ویدیش ویباغ کہہ سکتے ہو راجے ویباغ کہہ سکتے ہو اس کو امریکا کا راجے ویباغ امریکا کا راجے ویباغ امریکا کا راجے ویباغ ویدیش ویباغ یو اے سڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ اس کا سنگتھن اور کاریو اس کا کیندر یہ کاریل ہے ووسٹن ہے کسیتری یہ کاریل ہے پورے دیش میں پھیلے ہوئے ہیں اس کا جو ویباغی ایڈکس ہوتا ہے اس کو The Secretary of State کاتے ہیں The Secretary of State یا راجے سچیو اس کی نیوکتی راشتپتی دورا کی جاتی ہے سینیٹ کے انمودن سے ورطمان میں انٹر نیتی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے لئے سیکریٹری آب سٹیٹ راستپتی کا مکھے سلاکار ہوتا ہے جتنے بھی راجے ویبھاغ ہوتے ہیں جتنے بھی راجے ویبھاغ یا ویدیش ویبھاغ راستپتی کی ویدیش نیتی کا کریانوین کرتے ہیں یہ ویدیش سیوہ لوگ سیوہ اور انتراشتی وکاس یو ایس ایجنسی اس کار یہ کیا ہے اس سیکریٹری آب سٹیٹ کے ویدیش نیتی کے معاملوں میں راستپتی کے مکھے سلاکار ہوتے ہیں پاسپورٹ زاری کرنے کا کام کرتے ہیں یو ایس کے رازدود منتریوں انہیں کوٹ نیتی سلاکاروں کے نیوٹی میں راستپتی کو سلا دیتے ہیں جتنی بھی سندیاں ہوتی ہیں دوسرے دیسوں سے سمجھوتے ہوتے ہیں اس کے کاریے کرتے ہیں یو ایس اے کے جو راستی ہیتہ ہیں ان کے پیروکار ہیں اور کل ملا کر پریزیڈنٹ کو ہر معاملے میں سلا دیتے ہیں ویدیش ویباغ کا پرساسن کرتے ہیں یہ ایمپورٹن نہیں ہے آپ کے یہ چارٹ ہے سیکریٹری آب سٹیٹ کا ڈپٹی سیکریٹری راج ویباغ کے کاریے پرساسنک نیردیشن نینترن راستپتی کی ادیادیش جاری کرنے کی سکتی میں سچیو کی بہت ہی مہتے پونڈ بھومکہ ہوتی ہے راج نیتی کاریوں کا نشپادن جن سمپر کے ہوں ساماجی کاریے پرامرس کاریے ویدیش نیتی کا کاریے سنچالن پرساسنی کانون میں نیردن راستی نیتی نیردارن اتنے کاموں میں مدد کرتا ہے یہ راج ویباغ کے نیچے بیورو ہوتا ہے بیورو کے نیچے ڈیویزن اور ڈیویزن کے نیچے ویبین پرگاہ کی کاریال ہے اور شیوائن ہوتی ہے سیکریٹری آب سٹیٹ راج ویباغ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے نیچے اوپ سچیو اس کے نیچے اوپ سچیو اور اس کے نیچے سائک سچیو ٹھیک ہے ہاں یہ کمپلیٹ ہو گئے اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو اب پوچھ لو